اعوذ باللہ علیہ الشیطان و عظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعادیاتِ غبح قسم ہے ان گھوڑوں کی جو دوڑتے دوڑتے ہاپنے لگتے ہیں فَالْمُورِيَةِ قَدْحَا اور اتنا تیز دوڑتے ہیں اتنی سپیٹ سے دوڑتے ہیں کہ ان کی ٹاپوں سے چنگاریاں اڑتی ہیں ان کی ٹاپوں سے شراریں نکلتے ہیں آگ کی چنگاریاں نکلتے ہیں وَلَا دِيَةِ دَبْحَا قسم ہے ان گھوڑوں کی جو دوڑتے دوڑتے ہاپنے لگتے ہیں فَالْمُورِيَةِ قَدْحَا اور اتنا تیزی کے ساتھ وہ دوڑتے ہیں کہ ان کی ٹاپوں سے وہ چنگاریوں دوڑاتے ہو دوڑتے ہیں فَالْمُورِيَةِ سُبْحَا ان گھوڑوں کے اوپر سوار ہو کر کے لوگ اپنے دشمن کے اوپر صبح صبح حملہ کر دیتے ہیں وہ گھوڑے صبح صبح اپنے دشمن کے اوپر جا کر کے اپنے مالک کے دشمن کے اوپر جا کر کے حملہ کر دیتے ہیں فَأَتَرْنَبِهِ نَقَعَ اور جب وہ گھوڑے دوڑتے دوڑتے جب میدانِ جنگ کے اندر وہ دوڑا کرتے ہیں ان کے دوڑنے کی وجہ سے گرد و غبار اڑنے لگتا ہے دھون اڑنے لگتی ہے اور پورے ماحول کے اندر یہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں سے گھوڑے روانہ ہوئے ہیں یہاں سے گھوڑے دوڑ کے گھوڑے فَأَتَرْنَبِهِ نَقَعَ وہ گرد و غبار کو اڑاتے لئے دوڑتے ہیں فَوَسَتْنَبِهِ جَمَعَ اور پھر وہ دشمن کے فوج میں بیچ و بیچ جا کرتے ہیں بڑی آسان سی بات ہے ہم سب کو سمجھ میں آگئے اللہ تعالیٰ گھوڑے کی قسم کھا رہا کون سے گھوڑے جو میدان جند میں استعمال کیے جائے ہیں لیکن ایک عجیب بات آپ کو بتاؤں اللہ تعالیٰ نے گھوڑے کا ذکر کرنے کے پھر فوراں بات آگا ایک عجیب بات کہتا ہے بے شک انسان اپنے رب کا بہت بڑا ناشکرہ ہے انسان اپنے رب کا وفادار نہیں ہے انسان اپنے رب کی کا شکردہ نہیں کرتا انسان اپنے رب کا بہت بڑا ناشکرہ ہے آئے اللہ یہ بات سمجھ میں نہیں آئی یہ کنیکشن سمجھ میں نہیں آیا یہ دونوں باتوں کا تعلق سمجھ میں نہیں آیا کہ تُو دوڑنے والے گھوڑوں کی قسم کھا رہا ہے تُو میدان جند میں دشمن کے اوپر حملہ کرنے والے گھوڑوں کی قسم کھا رہا ہے اور پھر یہ قسم کھانے کے بعد تھی یہ کیوں کہہ رہا ہے انسان اپنے رب کا بہت بڑا ناشکرہ ہے ان دونوں کے بیٹ میں کنیکشن کیا ہے سنبند کیا ہے تعلق کیا ہے کیوں اللہ تعالیٰ نے گھوڑے کی قسم کھائی اور اس کے بعد تھی آئی میرے پیارے بھائیوں میرے نوجوان ساتھیوں میری ماں اور مہنوں ذرا غور کرو ذرا دماغ لگاؤ گھوڑا ایک جانور ہے اللہ کی ایک مخلوق ہے اس کا مالک اسے ایک برطن کے اندر ایک جھنگوہ کے اندر تھوڑا سا اس کو چارہ کھلاتا ہے چنہ کھلاتا ہے اس کا جو بھوسا ہوتا ہے وہ بھوسا کھلاتا ہے وہ گھوڑا اپنے مالک کے دیئے ہوئے وہ تھوڑے سے چنے کی وجہ سے وہ تھوڑے سے چارے کی وجہ سے وہ گھوڑا اپنے مالک کی قدر کرنے لگتا ہے اپنے مالک کا وفادار بن جاتا ہے اور اتنا وفادار بن جاتا ہے کہ مرتے دم تک وہ اپنے مالک کا ساتھ دیتا ہے مالک کو اپنی پیٹ پر بٹھا کر کے وہ گھوڑا میدانے جنگ میں گھوٹ پڑتا ہے اور اپنی جان کی وہ بازی لگا دیتا ہے وہ گھوڑا قتل بھی ہو جاتا ہے جنگ کے میدان وہ مار بھی دیا جاتا ہے مگر اپنے مالک کے ساتھ وہ بے وفائی بھی کرتا ہے اور جانتے ہو گھوڑا جو ہوتا ہے بہت پاکتور اسی لئے آپ دیکھتے ہیں کہ جو موٹر وغیرہ ہمارے جا استعمال ہوتی ہے تو موٹر کے پاور کو ہورس پاور کہا جاتا ہے گھوڑے کی طاقت گھوڑا ایک ایسا جانور ہے کہ جب تک اس کے اندر جان ہے تب تک کوئی حمد نہیں آرتا ہے اللہ تبارک و تعالی نے ان گھوڑوں کو مثال بنایا ہے ان گھوڑوں کو ایکسامپل بنایا ہے اور اللہ تعالی نے ہمیں اور آپ کو یہ پیغام دیا ہے اے میرے بندے اے انسان دیکھ تو اس جانور کو دیکھ تو اس گھوڑے کو یہ ذرا سے چارے کی بدولت اپنے مالک کا کتنا وفادار ہے اور اے انسان تُو ذرا اپنے مالک کو یاد کر تُو ذرا اپنے رب کو یاد کر جب تُو پیدا ہوا تب سے لے کر کے آج تک جو تُو سانسے لے رہا ہے جو تیرا دل دھڑک رہا ہے جو تُو کھا رہا ہے جو تُو پھی رہا ہے جو تُو اللہ کی دھردی پر چل رہا ہے ہر قدم پر ہر دھڑکن اور ہر سانس تیری اس مالک کی دی ہوئی ہے اے انسان تُو تو اس گھوڑے سے بھی زیادہ گیا گھجرا ہے وہ گھوڑا تو اپنے مالک کیلئے جان دے دیتا ہے وہ گھوڑا تو اپنے مالک کا وفادار ہے لیکن اے انسان اِنَّ الْإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَقَنُود تُو اپنے رب کا بہت بڑا ناشکرہ ہے تُو اپنے رب کا وفادار نہیں ہے تُو اپنے رب کا شکر نہیں ادا کرتا ہے تُو بہت بڑا ناشکرہ ہے تُو اپنے رب کا نافرمان ہے تُو اپنے رب کی نعمتوں کے ساتھ بے وفائی کرتا ہے جانتے ہو ابلیس نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایک وعدہ کیا شیطان نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایک وعدہ کیا تھا اور یہ وعدہ سورہ آراف کی آیت نمبر سترہ اور اٹھارہ اندر اللہ تعالیٰ نے اس وعدہ کو نقل کیا ہے اس وعدہ کو بیان گیا جب اللہ تعالیٰ نے شیطان کو حکم دیا کہ تم آدم کو سجدہ کو ابلیس کو حکم دیا ہے تم آدم کو سجدہ کو ابلیس نے کہا میں نہیں کروں میں کیوں کہ نہیں سجدہ میں جن ہوں میں آگ سے پیدا کیا گیا آدم مٹی سے پیدا کیے گئے میں سجدہ نے کہا اللہ نے کہا کہ تم میرا حکم نہیں مان رہا ہے نکل جائے مردود اللہ نے اس کو دھتکار دیا اپنی بارگاہ سے نکال دیا اب شیطان نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا ایک پرومیس کیا 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 اے اللہ میں تیرے سیدھے راستے پر بیٹھ جاؤں گا میں زراتے مستقیم پر بیٹھ جاؤں گا میں تیرے بندوں کو بہکانے کے لیے تیرے سیدھے راستے پر بیٹھ جاؤں گا ہم لوگ پانچ ٹائم کی نماز پڑھتے ہیں اور نماز میں سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ سے ایک ہی چیز بار بار مانتے ہیں اہدرہ سرات المستقیم اے اللہ تو ہم کو سیدھے راستے پر چلتے رہنے کی توفیق اطافرما ہم کو سرات المستقیم پر چلا اور شیطان کا مشن کیا ہے شیطان کا مشن یہی ہے کہ ہم اس سرات المستقیم سے ہٹ جائیں شیطان اللہ سے وعدہ کر رہا ہے اے اللہ تُو نے مجھے گمرہ کر دیا تُو نے مجھے دھتار دیا تُو نے مجھے اپنی رحمتوں سے نکال دیا میں وعدہ کرتا ہوں لا قعدن لهم سرات المستقیم میں سرات مستقیم پر بیٹھ جاؤں گا اچھا یہ نہیں کا کھڑا رہو شیطان اتنا بڑا ہوشیار ہے اتنا ایار ہے وہ اللہ تعالیٰ سے وعدہ کرتا ہے میں سرات مستقیم پر بیٹھ جاؤں گا آپ کار لے کر کے ہائیوے پر جاتے ہیں ہائیوے پر اگر کوئی چیز کوئی انسان کھڑا ہے دور سے آپ کی نظر پڑ جائے گی لیکن اگر کوئی انسان کنارے چکے سے بیٹھا ہو تو نظر نہیں پڑے گی یعنی شیطان یہ کہہ رہا ہے اے اللہ میں سرات مستقیم پر لوگوں کو بہکانے کے لیے بیٹھا رہوں گا میں دھوکہ دینے کا ہر طریقہ اپنا ہوں گا میں کھل کر کے سامنے نہیں آوں گا میں بیٹھا رہا ہوں گا اور اے اللہ میں ترے بندوں کو آگے سے بھی بہکاؤں گا میں ترے بندوں کو پیچھے سے بھی بہکاؤں گا میں ترے بندوں کو تاہینے طرف سے بھی بہکاؤں گا اور پاہیں طرف سے بھی بہکاؤں گا اور اے اللہ میں وعدہ کرتا ہوں تیرے زیادہ تر بندوں کو میں ناشکرہ بنا دوں گا وہ شکریہ تیرا ہدا نہیں کریں گے انہیں دولت بھی ملے گی انہیں عزت بھی ملے گی انہیں روزی روٹی بھی ملے گی دال بچے بھی ملے گی انہیں جوانی بھی ملے گی انہیں خوبصورت تھیلی بھی ملے گی انہیں اچھا مکان بھی ملے گا وَلَا تَجِدُ أَجْبَرْهُمْ شَاْقِرِیمْ لیکن اے اللہ تیرے زیادہ تر بندے تیرے تیرے ناشکرے بن جائیں گے وہ تیرا شکریہ ہدا نہیں کریں گے شیطان نے اللہ تعالیٰ سے یہ وعدہ کیا اب شیطان کا یہ وعدہ یا یہ کہلجئے شیطان کی یہ بات صحیح ثابت ہو یا غلط ثابت ہو یہ ایک سوال ہے اللہ تعالیٰ نے اس سوال کا جواب دیا سورہ سبا کی آیت سورہ سبا کی آیت نمبر بیس میں اللہ تعالیٰ نے سوال کر دیا وَلَكَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ اِبْلِيسُ زَنَّهُ ابلیس نے جو اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا تھا ابلیس نے اللہ کے بندوں کے بارے میں جو بات کہی تھی کہ اے اللہ تیرے زیادہ تر بندے تیرے ناشکرے ثابت ہوں گے اللہ کہہ رائے وَلَكَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ کتہ مالک روٹی بھی کھا دیتا ہے مالک کے پیچھے پیچھے گھونے کا گھوڑا اپنے مالک کے تھوڑے سے چارے کی بدولت اپنے مالک کے لیے جانتے دیتا ہے اور ہم اور آپ اس مالک کا دیا کھاتے ہیں اس مالک کی دیو ان سانسوں سے زندگی گزارتے ہیں اس مالک وہ مالک اگر بارش نازل نہ کرے زمین سے ایک سبزہ ایک پیر نہ ہوگی ایک اناش کا دانہ نہ ہوگی وہ مالک زمین میں زلزلہ پیدا کر دیتا ہے ہم گھروں سے گھر کے اندر ہم مر جاتے ہیں ہماری لاشیں پڑی گاتی ہیں ابھی دلدی کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہلکا سا جھٹا بھیجا تھا لوگوں کی حالت کھلا کشمیر میں تھوڑا سا زلزلہ آیا لوگوں کے گھروں کی بیمارے پھٹ گئی لوگ اپنے گھروں سے نکل گئے اس مالک وہ مالک اپنی قدرت کی تھوڑی سی نشانی دکھاتا ہے ہم اور آپ ہمیں اپنی اوقات پتا لگ جاتے ہیں یہ کرونا وائلس کیا ہے دنیا کی بڑی بڑی طاقت میں اور بڑے بڑے ملک لاکڈاؤن سب بن کاروبار بن دکانے بن مارکٹ بن لوگ اپنے گھروں میں قید ہو گئے ہم نے کبھی سوچا نہیں تھا اس سے حالات آئے ہیں رمضان کا مہینہ آیا ترابی کی نماز ہم نے گھروں میں پڑی عید کی نماز ہم نے گھروں نے پڑی بکر عید کی نماز ہم نے گھروں میں پڑی مسجد کے اندر ہمارے بہارس میں یو پی کے اندر پانچ لوگوں سے زیادہ مسجد میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے ہی آرہ سرہ کی آواز تو آ رہی ہے دل چاہتا ہے کہ ہم کی مسجد میں جا کر کے نماز پڑھیں مگر اللہ تعالیٰ ہم سے اتنا ناراض ہے اللہ ہم سے اتنا روکھا ہوا ہے اللہ تعالیٰ کو ہم نے برے کام کر کر کے اتنا ناراض کر دیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کے دروازے بھی ان پر بند کر دیئے اور یہ تو عام گھر ہے اللہ کا جو سب سے بڑا گھر ہے جو دنیا کی سب سے عظیم مسجد ہے سب سے بڑی مسجد ہے اللہ کا گھر خاہرے کعبہ مسجد حرام وہاں پر بھی لوگ ٹاؤن ہو گیا اور مسجد حرام کے اندر بھی نماز بند ہو گئی تواب بند ہو گیا یہ حالات پر دا ہوں گا اللہ تعالیٰ نے ایک عجیب وائرس دیکھ دیا اور ایسا نہیں کہ یہ سب جھوٹ ہے وائرس تو تھا لوگ مرے بھی یہ الگ لاتے کئی حکومتوں نے اس کا ناجائز قائدہ بھی اٹھایا ہو لیکن بہرحال وائرس تھا اور بڑی تعداد میں لوگ مرے تو اس اللہ کی قدرک کیا چھوٹی سی نشانی میرے بھائیوں دیکھتے ہیں ہمیں اپنی اوقات پتا لگ جاتی ہے لیکن ہم اتنے بڑے ناشکرے ہیں کہ اس مالک کی نعمتوں پر ہم اس کا شکر لانے ہیں اللہ نے وہی بات سوری آدیات میں کہی انسان اپنے رب کا بہت بڑا ناشکر ہے اللہ کے دو نبیوں کا واقعہ ایک دعوت علیہ السلام ایک سلیمان علیہ السلام اللہ نے ان دونوں نبیوں کا واقعہ سور سبا کے اندر بیان کیا ہم نے دعوت تو بہت بہت مقامتا فرمایا دعوت علیہ السلام کو اللہ نے بڑی پیاری آواز دی جب وہ اللہ کی تصویر پڑھا کرتے تھے جب وہ اللہ کی پاکی بیان کیا کرتے تھے تو اللہ تعالی نے ان کو یہ موجزہ دیا تھا کہ بڑے بڑے پہاڑ اور پرنے اور چڑیاں بھی ان کے ساتھ اللہ کی تصویر بیان کرنے لگتی تھی بڑا خوبصورت سما بن جاتا تھا بڑا خوبصورت ماحول بن جاتا تھا وَلَبَدْ آَتَيْنَا دَعُودَ مِنَّا فَضْلًا ہم نے دعوت کو یہ فضیلت ادا فرمائی یا جبالو اَوْفِبِ مَا هُو وَتَّعِيرِ اے پہاڑو اے پرندو جب میرا بندہ دعوت میری تصویر پڑھنے لگے جب میرا بندہ دعوت میری تعریف کرنے لگے تو اے پہاڑو تم بھی تصویر بیان کیا کرو اے پرندو تم بھی تصویر بیان کیا کرو دعوت علیہ السلام تصویر پڑھ رہے ہوں پہاڑ بھی تصویر پڑھ رہا ہے چڑیا بھی تصویر پڑھ رہی ہے اللہ نے بڑی پیاری آواز بھی دیا تھی وَأَلَنَّا لَوْلْحَدِينَ اور ہم نے دعوت علیہ السلام کے لیے لوہے کو نرم کر دیا لوہا کتنا ہارڈ ہوتا ہے لوہا کتنا سکھ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے حلت دعوت کی ایک موجزہ یہ بھی دیا تھا کہ لوہے کو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے نرم بنا دیا تھا سوفٹ بنا دیا تھا وہ لوہے کو جیسے چھوٹے کے موڑ لیتے تھے اور لوہے کا سامان بنا دیتے تھے وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِينَ ہم نے دعوت کے لیے لوہے کو نرم بنا دیا لوہے کو ملائم بنا دیا اے دعوت ہم نے تم کو یہ لوہے کو نرم کرنے کی صلاحیت دیئے تمہیں یہ ٹیلنٹ دی آئے تو اے دعوت تم اس لوہے کی ذرہیں بناو اس زمانے میں جب لوگ جن کے میدان میں لڑنے جایا کرتے تھے تو اپنے بدن پر لوہے کا کپڑا پہن دیتے تھے ایک لوہے کی ڈریس پہن دیتے تھے اس کو ذرا کہا جاتا تھا اس میں کڑیوں کو آپ اس میں جوڑ جوڑ کے وہ پوری ذرا تیار ہوتی تھی حضرت دعوت در اسلام کو اللہ تعالیٰ نے جب لوہے کو نرم کرنے کا ہنر دیا تو اللہ نے کہا اے دعوت جب ہم نے تم کو یہ ہنر دیا ہے تو اس ہنر کو تم بیکار نہ کرو تم اس ہنر کا صحیح استعمال کرو اللہ تعالیٰ اگر کوئی ہنر دے تو ہنر کو استعمال کرو اگر اللہ نے آپ کو ڈاکٹر بنایا ہے آپ اچھے ڈاکٹر بنیں اللہ نے اگر آپ کو انجینئرنگ کی کا ٹیلنٹ دیا ہے آپ اچھے انجینئر بنیں اللہ نے اگر آپ کو سیاست کرنے کا ہنر دیا ہے آپ قوم کی خدمت کریں اللہ نے آپ کو عالم بنایا ہے اپنے علم کے ذریعے لوگوں کی خدمت کریں جو بھی ٹیلنٹ اور جو بھی ہنر آپ کے اندر ہے اپنے ہنر کا صحیح استعمال کریں اللہ حضرت دعوت سے کہہ رہا ہے ہم نے توہارے لئے لوہے کو نرم کر دیا لہذا تم لوہے کی ذرہیں بناو جو میدان جنگ میں کام آتے ہیں وَقَدْدِرْ فِي السَّرْبِ اور اے دعوت جب تم لوہے کی ذرہیں بناو تو ان کی جو کڑیاں بناو ان کی کڑیوں کو صحیح صحیح جوڑو اس سے ایک بات یہ بھی پتا چلیں اللہ تعالیٰ کو کام کے اندر پرفیکشن پسند دیں اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ ہم جو بھی کام کریں پرفیکٹ کریں صحیح کریں ہمارا کام الٹا سیدھا نہ ہو ہمارا کام گربڑ نہ ہو ہم جو بھی کام کریں پوری امانداری سے کریں ہم ٹیچر ہیں ہم پانچ گھنٹے مدرسے میں ٹیچنگ کا پیسہ پاتے ہیں ہم امانداری سے بچوں کو پڑھائیں ایسا نہ ہو مدرسے میں ہم پڑھانے گئے اور وہاں آرام سے مستر پر لیٹے رہے اور بچے شور شرابہ کریں ہم دوکٹریں ہمارا کام لوگوں کی خدمت کرنا ہے کہیں ایسا نہ ہو ہم غلص صلط علاج کر کے ہم بغیر ڈگری کی بغیر بغیر ہونر کی اور بغیر علم کی ہم جھوٹا موٹا صرف اپنا علوہ سیدھا کریں اور لوگوں کو غلص صلط دمائے دیں ہم جو بھی کام کریں امانداری سے کریں صحیح کام کریں اللہ نے کہا وہ قدر فسر دی اے دعوت جب تم ذرہ بناو تو ان کی کڑیوں کو آپس میں صحیح صحیح ملاو اس سے ایک بات اور پتا چلے کام کرنا کوئی کام کرنا برا نہیں ہے اسلام ہمیں یہ تعلیم نہیں دیتا ہم بیٹھے رہے ہیں ہم نکم میں بن جائیں اسلام ہمیں کام کرنے کی تعلیم دیتا ہے اسلام کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی اجادت نہیں دیتا ہے اللہ اپنے نبی دعوت سے کہہ رہا ہے اے دعوت تم لوہے کی کا کام کرو تم یہ محنت کرو مزدوری کرو اپنے ہاتھ سے کام کرو اپنے ہاتھ سے کام کرنا جنہیہ کی سب سے بہترین کمائی ہے اس میں کوئی عید کی بات نہیں ہے کوئی کمی بات نہیں ہے واملو صالحہ اور اے دعوت تم یہ لوہے کا کام کرتے رہو تمہیں امنے جو ٹیلنٹ دی آئے تم وہ کام کرو واملو صالحہ اور ساتھ میں نیک عمل بھی کرتے رہو اللہ کو راضی کرنے والا عمل بھی کرتے رہو کہ یہ ایسا نہ ہو نماز کے چکر تم کاروبار کے چکر میں اللہ کو بول جاؤ تم کام کے چکر میں نماز کو بول جاؤ واملو صالحہ تم نیک عمل کرتے رہو اے دعوت تم جو بھی کرو گی اللہ دیکھ رہا ہے یہاں دکان کھلی ہے نماز کا ٹائم ہو گیا اور دکان ہماری کھلی ہے نئی مولی صاحب ہم دکان بند کر کے چلے جائیں گے تو ہماری دکان کون دے گے ہم نماز پڑھنے چلے جائیں گے تو دکان کون دیکھے گا میں نے بامبے کے اندرے دکان سر بڑی اچھی بات لکھی تھی میں نے پڑھا تھا دیکھا تھا کام سے کہو کہ نماز کا ٹائم ہے نماز سے مت کہو کام سے کہو نماز کا ٹائم ہے نماز سے مت کہو کام کا ٹائم ہے جب نماز کا وقت ہو گیا سارے کام بند کر دو اور اللہ کی قسم سعودی عرب میں آپ جلے جائیں آج بھی اللہ کا فضل و کرم ہے یہ منظر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا دوہزار سترہ میں جب میں سعودی عرب میں گیا میری بہن نے مجھے فون دے گتا تھا کہ کوئی میرے لئے نقاب لے لینا مدینہ کے اندر مسجد نبی سے تھوڑی دوری کے باہر وہاں مارکٹ ہے میں نقاب کی ایک دکان پہ گیا نقاب میں نے پسند بھی کر لیا پیسہ بھی میں نے پیسے کی بات بھی تیہ ہو گئی اچانک ازان کی آواز آنے لگ لالے بن اثر کا ٹائم تا اثر کی ازان ہونے لگ دکاندار نے فوراں کام جناب آپ نماز کے بعد آئیے میں نے کہا میرے بھائی میں نقاب سرک کر چکا ہوں پسند کر چکا ہوں پیسہ بھی تیہ ہو چکا ہے جلدی سے پیسہ لیلو نقاب دے دو بل کا دو میرا کام پورا ہو جائے کانے نہیں آپ شاید سننے رہے آزان کا وقت ہو گیا آئے آزان ہو رہی ہے اب میں دکان بند کرنے جا رہا ہوں آپ نماز کے بعد آئیے تو آپ کو سامان ملے گا اللہ وبر اس دکاندار نے یہ بھی نہیں سوچا یہ نقاب لینے والا نقاب لے گا ہزار پانچ سور پی کا میرا فائدہ ہوگا اس نے اپنے فائدے کو ٹھوکر مار دی آزان ہو چکی ہے نماز کا وقت ہو چکا ہے لہٰذا اس نے یہ سعودہ بھی کمپلیٹ نہیں کیا اس نے سامان دینا بھی گوارہ نہیں کیا مجھے قرآن کی واحد لاتا گئی رجال اللہ تلہیہم تجارتو ولا بیعنن ذکر اللہ میرے نیک بندے تو وہ ہوتے ہیں میرے اللہ والے بندے تو وہ ہوتے ہیں جب نماز کا ٹائم ہو جائے وہ دکان پر نہیں بیٹھا کرتے ان کا کاروبار ان کی دکان ان کی محنت ان کی مزدوری ان کو اللہ کے ذکر سے نہیں روکا کرتی نماز سے ان کو نہیں روکا کرتی نماز کے مقت وہ نماز پڑھا کرتے ہیں اللہ نے حضرت دعوت سے کہا دعوت تم کام اپنی جگہ کرو وعملو صالحہ لیکن نیک عمل بھی کرو انہی بھی ما تعملون بصیر جو بھی تم کر رہے ہو میں دیکھا اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دعوت علیہ السلام کے بیٹے کا ذکر کیا ان کے بیٹے کا نام بتا سکتا ہے کوئی دعوت علیہ السلام کے بیٹے کا نام کیا بولو بھائی سلیمان علیہ السلام دعوت باپ ہیں بیٹے کا نام سلیمان اب سلیمان بیٹے ہیں مگر اللہ نے بیٹے کو باپ سے بھی بڑھ کر کے ان کو اللہ تعالیٰ نے طاقت دی موجزہ کیا وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيْحَا وَدُودُهَا شَهْرٌ وَرَوَاهُا شَهْرٌ اور یاد کرو ہم نے اپنے بندے سلیمان کے لیے ہواوں کو مسکھر کر دیا ہواوں کو کنٹرول بے کر دیا وہ ہوا کے اندر سفر کیا کرتے تھے ہوا کے ذریعے سفر کیا کرتے تھے اور ایک مہینے کا سفر وہ صبح سے دوپہر تک کر لیا کرتے تھے اور ایک مہینے کا سفر وہ دوپہر سے شام میں کر لیا کرتے تھے یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں حضرت سلیمان کو ایک ایسی سواری دی جو اس زمانے کا ایروپلین تھا اس زمانے کا ہوای جہاز تھا بلکہ ہوای جہاز سے بھی زیادہ تیز ربطار کی کوئی چیز تھی ایک مہینے کا سفر صبح سے دے کرتے تھے دوپہر تک حضرت سلیمان کر لیا اچھا باپ کے لیے اللہ نے لوہے کو نرم کیا تھا اور بوتے کے لیے اللہ فرماتا ہے وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِدْرِ ہم نے سلیمان کے لیے تابے کا چشمہ بہا دیا سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے تابے کا چشمہ دے دیا اس میں سے پانی کی طرح تابہ بہا کرتا تھا اور حضرت سلیمان جیسے چاہتے تھے وہ تابے کا برطن اور تابے کا سامان منا لیا کرتے تھے حوالتا نے ان کے کنٹرول میں کر دیا تابے کا چشمہ اللہ نے ان کو دے دیا اور اتنا ہی نہیں وَمِنَ الْجِنِّ مَيَّامَ الْعُبْرِنَا يَدْعِهِ بِعِذْنِ رَبِّهِ اور سلیمان کے لیے جنات بھی کام کیا کرتے تھے بڑے بڑے جنات جو کسی کے کنٹرول میں نہیں آتے وہ سلیمان علیہ السلام کے کنٹرول میں تھے وہ سلیمان علیہ السلام کی حکم سے کام کیا کرتے تھے وَمَنْ يَزِدْ مِنْهُمْ عَنَّ مْرِنَا مُزِقُنِ نَعْزَابِ السَّعِيرِ اللہ کہتا ہے ان جناتوں کی یہ مجال نہیں تھی ان جنوں کی یہ مجال نہیں تھی وہ ہمارے حکم سے ہمارے حکم سے مو موڑ سکے اگر وہ ہماری نافرمانی کریں گے ہم ان کو جہنم کی آزاب کا مزا چکھائیں گے ہم نے ان جنات کو سلیمان کے قابو میں کر دیا بڑے بڑے جنات حضرت سلیمان علیہ السلام کے قابو میں ہوئے اب سلیمان علیہ السلام اور جنات کے ذریعے کیا کام کرواتے تھے وہ بڑے بڑے جنات حضرت سلیمان کی حکم سے بڑے بڑے قیلے بنایا کرتے تھے بڑے بڑے بیلڈنگیں بنایا کرتے تھے سلیمان کو جب کل مکان بنانا ہوتا تھا کوئی بیلڈنگ بنانی ہوتی تھی وہ انسانوں سے نہیں وہ جنات سے بنوایا کرتے تھے بڑے بڑے قیلے اور بڑے بیلڈنگیں بنایا کرتے تھے اور وہ جنات ان کے لیے اسٹیچو بناتے تھے بے جان چیزوں کے تصویر بنانا جائز ہے وہ بے جان چیزوں کے اسٹیچو بنایا کرتے تھے بے جان چیزوں کے مجسمیں بنایا کرتے تھے وَجِفَانِ کَلْجَوَاب اور اتنے بڑے بڑے لگڑ اور ٹب بناتے تھے کہ حوز اور طالع کے برابر کسی بخری کے برابر کسی طالع کے برابر بڑے بڑے وہ ٹب بناتے تھے وہ قدور راسیات اور چولے پہ رکھی جانے والی بڑی بڑی دیگیں بناتے تھے بھئی آپ کے گاؤں میں کھانا بنتا ہے آپ دیگ لاتے ہیں ایک دیگ میں سو لوگوں کا کھانا بنتا ہے مگر وہ جنات اتنی بڑی بڑی دیگیں بناتے تھے ہزاروں لوگ اس دیگ میں سے کھانا کھا سکتے تھے بڑی بڑی دیگیں بناتے تھے اللہ کہہ رہا ہے ہم نے سلیمان کو اتنی ساری چیزیں دی اور ساتھ میں ہم نے سلیمان سے ایک بات دی اے منو آلہ دعو دا شکرہ اے سلیمان اے دعوت کی اولاد ہم نے تم کو اتنی نعمتوں سے نوازا ہے اے دعوت کی اولاد تم اللہ تعالیٰ کے لیے شکریہ والا عمل کرو تم ایسا عمل کرو جس سے اللہ راضی ہو جائے تم اللہ کو ناراض کرنے والا عمل مت کرو اے منو آلہ دعو دا شکرہ اے دعوت کے گھر والو تم اللہ کے لیے شکر والا عمل کرو پتہ یہ چلا کہ شکر کا مطلب صرف زبان سے الحمدللہ کہنا نہیں ہوتا ہے میں نے آپ سے پوچھا حاجی صاحب کیا حال ہے آپ نے کہا الحمدللہ اللہ کا شکر ہے شکر کا مطلب صرف زبان سے اللہ کا شکر ہے یہ کہہ دینا نہیں ہوتا شکر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ نے آپ کو جو نعمت دی ہے اس نعمت کا صحیح استعمال کرے اس کو اللہ تعالیٰ کی برزے کے مطابق استعمال کرے یہ شکر ہے اللہ نے آپ کو جوانی دی ہے میرے نوجوان ساتھی بیس سال سے لے کر کے چالیس سال کا بیچ کا جو ٹائم ہے جوانی کا ٹائم ہے یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے اس نعمت کی قدر اگر سمجھنا ہے تو ان بوڑے لوگوں سے پوچھو جو بیچارے ساٹھ سال کے ہو گئے ستر سال کے ہو گئے ہڈیاں کمزور ہو گئیں دنڈا لے کر کے لاتھی لے کر کے وہ سڑک پر چلتے ہیں ان کو سہارا چاہیے ان کی نگاہیں بھی کمزور ہو گئیں ان کا بدن بھی کمزور ہو گیا وہ اکیلے میں اللہ سے کہتے ہیں اللہ کاش وہ جوانی لوٹ آئے وہ جوانی کی طاقت لوٹ آئے وہ جوانی کا دور لوٹ آئے مگر جوانی ایک بار چلی جائیں پھر دوبارہ نہیں لوٹتی ہے جوانی لوٹتی نہیں ہے بڑھاپا اللہ کی نبی کہتے ہیں ہر بیماری کا علاج ہے بڑھاپا کا کوئی علاج نہیں ہے ہر بیماری کی اللہ نے دوا بنائی ہے بڑھاپے کی کوئی دوا نہیں ہے بڑھاپا ایک ایسے بیماری ہے آ گیا تو پھر جائے گا میرے نوجوان کے ساتھ ہو اللہ نے آپ کو نوجوانی دیئے اب یہ نوجوانی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے اور اس نے نعمت پر اللہ کا شکریہ کہ اس جوانی کا آپ صحیح استعمال کریں اس کو لڑکیوں سے چیپنگ کرنے میں نہ گزاریں اس کو شراب کی اٹھوپے نہ گزاریں اس کو زناکاری میں نہ گزاریں اس کو ویلنٹائنس میں منانے میں نہ گزاریں اس کو ناچنے گانے میں نہ گزاریں یہ جوانی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے اس جوانی کو صحیح جگہ استعمال کرو اس جوانی میں آپ اللہ کو راضی کرو اور میں مبارک بات دیتا ہوں اس مدرسے کے کمیٹی کے لوگوں کو انہوں نے نوجوانوں کو چنا ہے دین کا کام بھی میرے بھائی نوجوان جتنا مضبوطی سے کر لے گا جتنی طاقت سے کر لے گا جتنا ٹائم میں دے گا جتنا پیسہ لگا دے گا ظاہر ہے کہ عمر دراز لوگ وہ کام نہیں کر سکتے تو جوانی کو صحیح استعمال کرو میرے بھائی جوانی کا صحیح استعمال کرو آج ہمارے نوجوانوں کا حال کیا ہے بتانے کی ضرورت نہیں ہے شاید آپ پورے گاہوں کا سرمے کر لے شاید کوئی ایک لوگا آپ کو ایسا مل جائے جس کی کوئی گرل فرنڈ ایک زمانہ تھا زنا کرنے کو لوگ عیب مانتے تھے بدکاری کرنے کو لوگ انا مانتے تھے پورے گاہوں میں کوئی لڑکا یا لڑکی اگر غلط کام کرے تو لوگ اس کے اوپر تھو تھو کر دیتے اس کو برا سمجھ دیتے اس کو منحور سمجھ دیتے آج حالات یہ ہوگئے بارا بارا سال کی لڑکیاں جو اسکول میں پڑھ رہی ہیں کالیج میں پڑھ رہی ہیں ابھی وہ قائدے سے جوان بھی نہیں ہوئی ہے ابھی وہ ڈھنço سے سین سے بالی بھی نہیں ہوئی ہے بارا بارا سال کی لڑکیوں کے ہاتھ بھی موبائل ہے اور وہ بھی لڑکوں سے باتے کر رہی ہیں ان کے بھی بوائی فرنڈ ہیں آج پندرہ پندرہ سال کے لڑکوں کی گل فرینڈ ہے آج اس کو کلچر بنا دیا گیا آج اس کو فیشن بنا دیا گیا آج موبائل کے لیے نوجوان آپ ہاتھ میں لے لو اس کے موبائل بہت کم نوجوان آپ کو ایسے ملیں گے جن کے موبائل پاک ساپ ہوں جن کے موبائل کے اندر آپ کو گندی چیزیں نہ ملیں جس کے موبائل کے اندر آپ کو بہت چیزیں نہ ملیں اِنَّ الْإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَقَنُود اِنسَانَ تو اپنے رمض کا بہت بڑا ناشکرہ ہے میرے نوجوان ساتھیوں ہم نے اپنی جمانی کو برباد پارکے یہ سامنے جو دیا کہ ہم بہت بڑے ناشکرے ہیں ہم نے اپنی جمانی کا غلط اس کے مالک یہ سامنے کیمرہ لگا ہوا ہے عبدالغفار صاحب جو بول رہے ہیں ریکارڈ ہو رہا ہے لیکن عبدالغفار صاحب کے دل میں کیا چل رہا ہے اس کیمرے کے اندر ریکارڈ نہیں ہو رہا ہے یہ کیمرہ سامنے کی چیزیں دیکھ رہا ہے کیمرے کے پیچھے کیا ہو رہا ہے کیمرہ نہیں ریکارڈ کر رہا ہے لیکن میرے رب کا کیمرہ تو ایسا ہے میرے اللہ کا کیمرہ تو ایسا ہے وہ ہر اینگل پر دیکھ رہا ہے میرے رب کا کیمرہ تو ایسا ہے وہ کیمرہ سب کچھ ریکارڈ کر رہا ہے وَإِنَّا عَلَيْكُمْ خُلْحَافِذِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ میرے بندوں ہم نے تمہارے عمل کو ریکارڈ کرنے کے لیے تمہاری ایکٹیوٹیز کو ریکارڈ کرنے کے لیے تمہارے کتابوں کو ریکارڈ کرنے کے لیے ہم نے کرامن کاتبین کو لگا دیا ہے يَعْلَمُونَ مَا تَفَعْلُونَ وہ کرامن کاتبین تمہارے ایک ایک عمل کو ریکارڈ کر رہے ہیں تم زبان سے گالی بکتے ہو تم زبان سے جیبت کرتے ہو تم زبان سے گندے لاتے کرتے ہو وہ تمہاری زبان سے نکلنے والے الفاظ کو بھی ریکارڈ کر رہا ہے اللہ کا کیمرہ کبھی بند نہیں ہوتا یہ دنیا کا کیمرہ ہے لائٹ چلی گئی دنیا کے کیمرے کی میموری خراب ہو گئی کیمرہ خراب ہو گیا اللہ کا کیمرہ کبھی خراب ہونے والا نہیں اللہ کی کیمرہ میں ساب ریکارڈ ہے میرے نوجبان ساتھیوں آپ نے اس موبائل کے ذریعے جو رات کے اندھیروں میں جو غلط کام کی ہیں میری ماں و بینوں آپ نے اس موبائل کے ذریعے جو کسی جہر میڈم سے باتیں کیے اور جہر میڈم سے چھوٹی کیے اللہ کی قسم وہ ریکارڈ ہو رہا ہے وہ اللہ کی کیمرے میں ریکارڈ ہو رہا ہے اور کل پیامت کے دن جب اللہ کی بارگاہ میں ہوں جائیں گے وہ ریکارڈنگ ہمارے سامنے اوپن کر دی جائے گی وہ کیمرہ کھول دیا جائے گا اور ہماری پوری زندگی کی لیڈیو فلم ہمارے سامنے چلا دی جائے گی اللہ فرماتا ہے قرآن کے پندرہ میں پارے میں وَوُدِ الْكِتَابُ فَتَرَ الْمُجْرِمِنَا مُشْفِقِقِنَا مِمَّا فِيهِ کل قیامت کے دن جب تم اللہ کی بارگاہ میں جاؤ گے تمہاری زندگی کا نامِ عامال تمہارے زندگی کی ریکارڈنگ تمہارے سامنے کھول دی جائے گی فَتَرَ الْمُجْرِمِنَا مُشْفِقِقِنَا مِمَّا فِيهِ تو جو مجرم لوگ ہوں گے جو نافرمان لوگ ہوں گے جو گنہگار لوگ ہوں گے جنہوں نے دنیا میں پاک کیا ہوگا وہ کہیں گے اے اللہ یہ کیسی کتاب ہے اے اللہ یہ کیسی ڈائری ہے اے اللہ یہ کیسی ریکارڈنگ ہے لا یغادر صغیرت و لا کبیرہ ہم نے تو بڑا رات کے بارہ وجہ گناہ کیا تھا ہمارے باپ کو بتا نہ چلا ہماری ماں کو بتا نہ چلا ہمارے بھائیہ کو بتا نہیں چلا ہماری بڑی بہن کو بتا نہیں چلا اے اللہ ہم نے اجھے غلط کام کیا تھا یہ تو دنیا میں کسی کو پتا نہیں تھا لا یغادر صغیرت و لا کبیرہ لیکن وہ غلط کام بھی اس ریکارڈنگ کے اندر موجود ہے جوانی کا گرگلت استعمال کر رہے ہیں حساب دینا پڑے گا مجھے بڑی خوشی ہوئی میں آپ کے گاؤں میں آیا کئی نوجوانوں سے ملاقات ہوئی کوئی میڈیکل کی تیاری کر رہا ہے کوئی انجینئرین کے پڑھائی پڑھ رہا ہے اللہ تعالی مزید ہمارے نوجوانوں کو توفیق دے اور پڑھائی لکھائی کے میڈان میں ترقی دے لیکن میرے بھائیوں میں ایک بڑی چونکہ میں بھی آپ کی طرح نوجوان ہوں ایک مشورہ سمجھ لیجیے ایک نصیحت سمجھ لیجیے کہ اپنی جوانی کو سمحال کر کے استعمال کرو یہ اللہ کی نعمت ہے کوشش کرو اس جوانی کا صحیح استعمال کرو اس جوانی کو اللہ کو راضی کرنے میں استعمال کرو کیونکہ کل اللہ کی بارگاہ میں سمحال کیا جائے گا میڈیکل کا اقزام دینا آسان ہے انجینئرین کا اقزام دینا آسان ہے ٹیچر کا اقزام دینا آسان ہے مگر اللہ کی بارگاہ میں جو اگزام دینا پڑھے گا اس اگزام کے پیپر میں پانچ سوال ہوگا اور وہ پانچ سوال دیئے بغیر ہم آگے کی منزل کراس نہیں کر سکتے وہ پانچ سوالات جب تک ہم جواب نہیں دے دیں گے ہم آگے کا کوئی پروسس پورا نہیں ہوگا پانچ سوال کا جواب دینا ہی دینا ہے قیامت کے دن انسان اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں پائے گا جب تک وہ پانچ سوالوں کے جواب نہ دے دے پہلا سوال کیا جائے گا تمہیں ہم نے پچاس سال کی زندگی دی ساٹھ سال کی زندگی دی ستر سال کی زندگی دی تم نے اپنی زندگی کو کہاں گزارا کیسے گزارا تم نے اپنے جیون کو کہاں گزارا چلو حساب تو پہلا سوال پورے جیون کے دارے میں دوسرا سوال میرے بندے ہم نے تجھے جوانی دی تھی تجھے بیس سال سے لے کر چالیس سال کا پیریٹ دیا تھا تجھے ہم نے جوان بنایا خوبصورت بنایا تُو نے اپنی جوانی کے حساب دینا پڑے گا یہ توسرا سوال اللہ کی بارگاہ میں ہوگا اور تیسرا سوال یہ ہوگا وَأَنْ مَالِهِ ہم نے تم کو مال دیاتا مِنْ اَيْنَكْ تَسَبَهُ یہ مال تم نے کہاں سے کمایا وَفِی ایمان پَقَهُ اور کہاں خرچ کیا مال کہاں سے کمایا اس کا بھی حساب دینا ہے اور کہاں خرچ کیا اس کا بھی حساب برسے میں چلنا دینے کی بات آتی ہے ہماری نانی مرنے لگتی ہے ہمارا دل چھوٹا ہو جاتا ہے اور حرام جگہوں پہ خرج کرنے کی بات آئے تو ہمارا دیاں بہت بڑا ہوگا ہے ابھی کلکتہ میں ایک صاحب نے مجھے ویڈیو دکھایا ایک کلکتہ کے بہت بڑے کروڑپتی مسلمان ہیں ان کی لڑکی کی شادی تھی پچاس لاکھ روپے کا انہوں نے اپنی لڑکی کو زیور دیا اور کلکتہ کا جو سب سے بڑا ہوتل تھا اس ہوتل کو شادی کے لئے بک کیا گیا تھا اور ایک آدمی کی جو کھانے کی پلیٹ تھی ایک آدمی کا کھانا پچیس سو سے جس قوم کے بچے بھوک سے بلک رہا تھا جس قوم کی قریب پیٹیا شادی نہ ہونے کی وجہ سے موڑی ہو رہی ہو اور ان کی جمانی بھی کر رہی ہو جس قوم کے بچے آج مدرسے اور اسکول کی تعلیم سے محروم ہو کیونکہ ان کے باپ کے بعد اپنے بچے کو پڑھانے کو پیسہ نہیں ہے اس قوم کے لوگ اگر ایک ایک کروڑ اور دو دو کروڑ کے شادیاں کر رہے ہیں میرے بھائیو تو یہ شن کی بات ہے ابن المبزرین اکانوالکوان الشیاطین حضور سرچی کرنے والے شیطان حساب دینا پڑے گا ہم مال کہاں سے کمارے ہو کہاں کھچ کر کہیں ایسا تو نہیں کہ سوت کھا رہے ہو کہیں ایسا تو نہیں جوہ کھیل رہے ہو کہیں ایسا تو نہیں کسی کا حق مار رہے ہو اگر حق مارا ہے سوت کے ذریعے پیسہ کمایا ہے اگر جوہ کے ذریعے پیسہ کمایا ہے ہو سکتا ہے دعوے میں آپ کی بلڈنگ بہت اچھی بن جائے ہو سکتا ہے آپ کے بچے کا انجینئرنگ میں داخلہ ہو جائے ہو سکتا ہے آپ کا مکان بہت اچھا بن جائے مگر یاد رکھو تمہاری عبادت اللہ کیا قبول نہیں ہوگی تم رات بلک بلک کے اللہ کی بارگاہ میں تڑپ تڑپ کے دعا کرو گے تمہاری دعا قبول نہیں ہوگی آج دیکھ لو ہندوستان کے کیا حالات ہم دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں ظالم کے ظلم سے بچا لے اے اللہ حکومت بہت ظلم کر رہی ہے اے اللہ خلا بہت ظلم کر رہا ہے تو ظلم سے بچا لے کبھی ہم نے اس پر بور کیا کھا کیا رہے ہیں ہمارے گھر میں پیسہ کیسا آ رہا ہے اللہ کی پیارے ربی فرماتے ہیں ایک آدمی بہت لمبا سفر کر کے آتا ہے اس کے بال بلکل بکھر چکے ہیں اس کے کپڑے بلکل مہلے پچیلے ہو چکے ہیں وہ اپنا ہاتھ اٹھا کے دعا کر رہا ہے اور کہتا ہے اللہ اے میرے رب میری یہ دعا قبول کر لے اے میرے رب میری یہ دعا قبول کر لے لیکن اللہ کی نبی فرماتے ہیں وَمَتْعَمُهُ حَرَامُ وَمَشْرَبُهُ حَرَامُ وَمَلْبَسُهُ حَرَامُ وہ جو کھانا کھا کر کے آیا ہے وہ کھانا حرام کمائی کا ہے اس کا پانی حرام کمائی کا ہے اس کا کپڑا حرام کمائی کا ہے اس کے بدن میں جو پرورش ہوئی ہے اس کے بدن میں جس غزہ سے پرورش ہوئی ہے وہ غزہ حرام کمائی کی ہے فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِزَالِقِ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایسے انسان کی دعا کہاں سے قبول ہوگی اس کی دعا قبول نہیں ہوگی حرام کمائی اپنے گھر میں لاکر اپنے بچوں کو برباد بک کرو اپنی نمازوں کو برباد بک کرو اپنی دعا کو برباد بک کرو تمہاری دعایں تمہاری نعاد تمہارے بھو پر مار دی جائیں گی میرے بھائی تمہاری کوئی باری سکتے ہیں تو سوال کیا جائے گا انہیں مال کہاں سے کمائی اور کہاں خرج کیا اور پانچمہ سوال میرے بھائیوں آپ سے کیا جائے گا جو جلسے میں آئے ہوئے جلسے میں گئے تھے بہت بڑا جلسہ کروایا تھا آپ کے گاؤں میں آپ نے رات بھر تقریریں سنی دکتور امان اللہ صاحب کی تقریر بھی آپ نے سنی ادل غفار صاحب کی تقریر بھی آپ نے سنی بہت بڑے بڑے علماء آپ نے تقریریں سنی وَمَا فَعَمِلَ فِي مَا عَلِمَا اس علم کا آپ نے کیا کیا وہ جو تقریریں آپ نے سنی وہ جو باتیں آپ نے سنی اس کے اوپر عمل کتنا کیا آپ نے اس علم کے اوپر عمل کتنا کیا یہ سوال ہو اس سوال کا جواب بھی آپ کو دینا پڑے گا وہ جلسوں میں تقریریں سننے والوں آپ کو بھی دینا پڑے گا بہت آسان نہیں ہے تقریر میں گئے اور ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے اُڑا دیا جو سن رہے ہیں ہم اس کے بارے میں حساب دینا پڑے گا ہم نے جو علم حاصل کیا اس کے اوپر عمل کتنا کی تو جوانی اللہ کی مہت بڑی نعمت ہے میرے بھائی اس نعمت کا شکر یہ ہے کہ جوانی کو صحیح استعمال کریں ابھی فروری کا مہینہ چل رہا ہے آگے اپریل آئے گا پھر مئی آئے گا پھر جون آئے گا جون کی گرمی جب آتی ہے تو ہم پریشان ہو گئے ہیں ہم کار میں بیٹھتے ہیں تو ایسی چلاتے ہیں گھر میں آتے ہیں تو کولر ایسی جو بھی اللہ تعالی نے ہم تو دیا اپنی حرصیت مطابق چلاتے ہیں کل قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ سورج ایک میل کی دوری پر ہوگا پورے دنیا کے انسان گرمی سے بے حال ہوں گے لوگ پسیر میں ڈکی لگا رہے ہوں گے اللہ تعالیٰ اپنے کچھ کچھ نصیب بندوں کو اپنے عرش کا سایہ دے گا اپنے کچھ کچھ نصیب بندوں کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایسی عطا فرمائے گا ان کو اللہ تعالیٰ تھنڈک عطا فرمائے گا ان کو گرمی نہیں لگے گی ان کو پیاس نہیں لگے گی وہ کون خوش نصیب ہوں گے اللہ کی نبی نے فرمایا وَشَعْمُ نَشَعْفِ عِبَادَتِ اللَّهِ ان میں وہ نوجوان بھی ہوگا جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزرتی ہو ہماری جوانی کہاں گزرتی ہو رات کو دو بجے تک ہم لڑکیوں سے چیٹنگ کرتے ہیں اور صبح فجر کی ازان جب ہو رہی ہے اور معزن بیچارہ کہہ رہا ہے اَسَّلَا تُ خَيْرٌ مِّنَ النَّوْم نماز النید سے بہترے معزن بیچارہ کہہ رہا ہے اَسَّلَا تُ خَيْرٌ مِّنَ النَّوْم اور ہم سوئے ہوئے ہیں ہم خوابِ خرگوش کے مزے لُٹ رہے ہیں ہم تو صبح دس بجے بستر سے اُٹ رہے ہیں میرے بھائیوں میرے نوجوان ساتھیوں اِنَّ الْإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَقَنُود ذرا گوھر کرو ہم سے بڑھانا شکرہ کون ہوگا وہ بھی تو نوجوان تھے عبداللہ بن عمر کو دیکھو یہ مسجد میں لیٹے ہوئے ہیں رات میں سوئے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ نے خواب دکھایا سپنا دکھایا انہوں نے دیکھا خواب کے اندر دو فرشتے آئے ان کو پکڑ کر گے لے گئے ایک موہ کے پاس انہوں نے کوئے کے اندر جھاک کر کے دیکھا تو کوئے کے اندر آگ بڑھت رہی تھی آگ جل رہی تھی یہ ڈر گئے فرشتوں نے کہا ڈرو نہیں تو اس کے اندر نہیں جاؤں گے عبداللہ بن عمر کی نیپ کھولی اے اللہ یہ بڑا خطرناک میں نے سپنا دیکھا ہے یہ خواب دیکھا ہے میں کیا کروں ہمت نہیں پڑی کہ اپنا خواب اللہ کے نبی سے جا کر یہ بیان کریں بہت سوچا بیچارہ سوچا کہ میں ڈائریکٹ اللہ کے نبی سے کہوں گا تو مناسب نہیں پڑے گا چلو اپنی بہن سے جا کر یہ کہتا ہوں بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں بھائی کسی سے نہیں کہتا ہے لیکن اپنی بہن سے کہتا ہے بھائی بہن کے رشتے میں بڑی قربت ہو عبداللہ بن عمر اپنی بہن کے پاس آئے ان کی بہن کون ہے ان کی بہن اللہ کے نبی کی بیری ہیں حضرت حبصہ رضی اللہ تعالی ہم سب کی ماں ہیں اوہل بھمینینیں حضرت عبداللہ بن عمر اپنی بہن کے پاس آئے اور اپنی بہن کو اپنا یہ خواب بتایا اور کہا ذرا تم اللہ کے نبی سے پوچھو کہ اس خواب کی تابیر کیا ہے اس خواب کا مطلب کیا ہے میں نے ایسا ایسا خواب دیکھا ہے حضرت حبصہ اللہ کے نبی کے پاس آئے اور کہا ہے اللہ کے نبی میرے بھائی نے ایسا ایسا خواب اللہ کے نبی مسکرائے کہا اے حبصہ نعمر رجل عبداللہ تمہارا بھائی عبداللہ بہت اچھا انسان ہے صرف ایک جس کی قبل ہے لو کانا یسلی بن اللیل تمہارا بھائی رات میں عشاء کی نماز پڑھتا ہے عشاء کی نماز پڑھ کے سو جاتا ہے پھر وہ صبح سیدھے فجر کرتا ہے وہ رات میں کبھی تحجد نہیں پڑھتا ہے وہ رات میں قیام اللیل نہیں کرتا ہے اے حبصہ اپنے بھائی سے جا کر کے کہہ دو کہ رات میں وہ قیام اللیل کر لیا کرے وہ تحجد کی نماز پڑھ دیا کرے حضرت حفصہ اپنے بھائی کو بتایا کہ اللہ کے نبی نے ایسا ایسا کہا ہے اوہ لوگو نبی کے صحابہ رات رات بھر تقریریں تو نہیں سنا کرتے تھے لیکن ہاں نبی نے جو باتوں سے بیان کر دی وہ کان کے راستے ان کے دل میں اتر جایا کرتی تھی عبداللہ ابن عمر کے کانوں میں اللہ کے نبی کا یہ جھولا پڑ گیا کہ اللہ کے نبی نے میرے بارے میں یہ کہا ہے کہ کاش کی عبداللہ رات میں تحجد پڑے کاش کی عبداللہ رات میں قیام اللیل کرے بخاری کی الفاظیں بخاری کی الفاظیں اس دن کے بعد عبداللہ ابن عمر رات میں تحجد پڑے بجاہ نہیں سویا کرتے تھے وہ رات میں ضرور تحجد پڑتے تھے وہ تحجد پڑتے تھے وہ راتوں کو رویا کرتے تھے اور ہم اتنے بڑے نالائے تھے ہماری راتیں چھوڑ دو ہم دن میں بھی نماز نہیں پڑتے ہم پانچ کائم اپنے رب کو یاد بھی نہیں کرتے انسان اپنے رب کا بہت بڑا نا شکر آئے آج ہم آپس میں کمپیٹیشن کرتے مقابلہ کرتے میرا پڑوسی لفتی بن گیا میں کروڑ پتی بن کے دکھاؤں گا وہ کروڑ پتی بن گیا میں عرب پتی بن کے دکھاؤں گا آج ہم ایک دوسرے سے کمپیٹیشن کرتے مقابلہ کرتے دنیا کے لئے مال کے لئے پیسہ کے لئے لیکن میرے پیارے بھائیوں میرے نبی کے صحابہ ایک دوسرے سے مقابلہ کیا کرتے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لئے جنت میں جانے کے لئے اللہ کی جنت کیسے مل جائے اللہ کیسے راضی ہو جائے وہ اس کے لئے ایک دوسرے سے مقابلہ کیا کرتے گزوے طبر کا موقع ہے اللہ کے نبی صحابہ سے اپیل کرتے اے میرے صحابہ بہت لمبی دوری کا سفر تہ کرنا ہے بہت دور جانا ہے ہمارے پاس سواری کی کمی ہے ہمارے پاس سامان کی کمی ہے اے میرے صحابہ تم اللہ کی راہ میں چندہ دو تم اللہ کی راہ میں تعاون کرو تم اس جنگ کے تیاری میں تعاون کرو میں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں صحابہ اپنی اپنی طاقت کے مطابق اللہ کے نبی کے پاس پیسہ لارہے ہیں مان لارہے ہیں سامان لارہے ہیں جس کے پاس جو ہے وہ لارہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو گھر آتے ہیں اپنے گھر کا سارا سامان اکٹھا کرتے ہیں اور سارے سامان کو وہ دو حصوں میں ڈیوائٹ کرتے ہیں اور آدھا سامان گھر میں چھوڑ دیتے ہیں اور آدھے سامان کو پیک کر کے اللہ کے نبی کے پاس لاتے ہیں اور اللہ کے نبی کے قدموں میں لا گرد دیتے ہیں اللہ کے لئے پچھتے ہیں عمر یہ اتنا سارا سامان لے کے آئے وہ گھر میں کچھ چھوڑ کے آئے ہو کہا ہے اللہ کے نبی آپ تینشن مت لیجی فکر مت کیجی آدھا لے کے آئے ہو آدھا چھوڑتا ہے آدھا آپ کے پاس آیا ہو آدھا در چھوڑتا ہے حضرت عمر کہتے ہیں پہلی بار میرے دل میں یہ تمنہ پیدا ہو یہ خیال پیدا ہوا کہ ابو بکر ہمیشہ نیکی کے معاملے میں مجھ سے آگے نکل جاتے ہیں آج ابو بکر سے آگے میں نکل کے دکھاؤں گا آج تو میں آدھا مال لے کے چلا آیا آج ابو بکر میرا مقابلہ نہیں کر سکتا بڑی بھرکتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق بھی آتے ہیں وہ بھی ایک تھیلے میں اپنے گھر کا سامان لے کر گیا ہے اور لا کر کے اللہ کے نبی کی قدموں میں رکھ دیتے ہیں اللہ کے نبی پوچھتے ہیں آج ابو بکر یہ تم اتنا سامان لے کر کے آئے ہو تم اپنے گھر والوں کے لئے کچھ چھوڑ کے آئے ہو یا نہیں آئے ہو حضرت ابو بکر کہتے ہیں اب قیتلہم اللہ رسولہو آج اللہ کے قبیر میں اپنے گھر کا سہرہ مال لے کر کے آیا ہوں میں تو اپنے گھر میں جھاڑو لگا کے آیا ہوں میں تو اپنے گھر میں ایک روپیہ بھی میں نہیں چھوڑا آئے آج اللہ کے نبی آج اسلام کو میرے مال کی ضرورت ہے آج اللہ کے دین کو میرے مال کی ضرورت ہے میں اپنے مال اپنے گھر میں رکھ کر کے کیا کروں گا میں سارا کا سارا مال آپ کے پاس لے کے آیا ہوں میں گھر میں کچھ بھی چھوڑ کے نہیں آیا ہوں حضرت عمر کہنے لگے اللہ کی قسم میری آنکھوں سے آسو آگے اور میں نے کہا کہ ابو بکر میں نیکی کے معاملے میں آپ سے مقابلہ نہیں کر سکتا میں نیکی کے معاملے میں آپ سے آگے نہیں کر سکتا آج پیسہ اللہ نے ہم کو بھی دیا پیسہ آج ہمارے پاس بھی ہے ہمارے گھر بھگ بڑے بڑے ہو گئے ہیں مگر ہمارے دل بہت چھوٹے چھوٹے ہو گئے ہیں قرآن کی آیت نازل ہوئی لنت نالو برہتا تم تکونی ماں کو ہی پونو تم لوگ جنت میں نہیں جا سکتے جب تک اللہ تعالیٰ کے راستے میں تم اپنا سب سے پسندی نہ مال خرچ نہ کر دو ایک صحابی حضرت ابو طلح انساری جب یہ آیت نازل ہوتی ہے اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں اے اللہ کے نبی یہ قرآن کی چوتھے بارے کی آیت نازل ہوئی ہے اللہ کہنا ہے تم جنت میں نہیں جا سکتے تم نیکی کو نہیں پاسکتے جب تک تم اپنے سب سے محبوب مال اللہ کی راہ میں خرچ نہ کر دو اے اللہ کے نبی میرے پاس ایک بہت بڑا باغ ہے ایک بہت بڑا باغیچہ ہے ایک بہت بڑا میرے پاس باغ ہے اور میں یہ چاہتا ہوں کہ میں باغ اللہ کی راہ میں دے دوں بہت بڑا باغ تھا حضرت ابو طلح کے پاس خجوروں کا ماغ تھا دونوں طرف نہرے تھیں بیس میں خجوروں کے بہت سارے پیڑ تھے بڑا قیمتی مال تھا اللہ کے نبی نے کہا اے ابو طلح اتنا قیمتی مال تم اللہ کی راہ میں دے رہو کہا کہ ہاں اے اللہ کے نبی جب قرآن میں اللہ نے یہ آیت نازل کر دی محبوب مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنا پڑے گا اے اللہ کے نبی میرے سارے مال میں سب سے محبوب مال مجھے یہی ہے لہذا میں یہ مال اللہ کی راہ میں دے رہا ہوں میرے بھائی مال اللہ کی نعمت ہے اللہ نے آپ کو اگر مالدار بنایا ہے تو اس نعمت کے بارے میں آپ سے سوال کیا جائے گا اور مال کا شکریہ ہے اگر اللہ نے آپ کو مال دیا ہے تو اس کا شکریہ یہ ہے کہ اللہ کے دین میں اور صحیح جنہوں پر اس مال کو خرج میری ماں بہن اللہ نے آپ کو عورت بنایا ہو سکتا ہے کبھی کبھی آپ کے دل میں یہ ویچار بھی پیدا ہو سکتا ہو اللہ نے مرد بناتا تو اچھا تھا اللہ نے عورت کیوں بنا دیا مگر میں آپ کی گلتہ نہیں دور کر دینا چاہتا ہوں کہ اگر اللہ نے آپ کو عورت بنایا ہے تو یہ بہت بڑی نعمت ہے آپ کے اوپر کیونکہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو عورت کو حاصل ہے وہ مرد کو حاصل نہیں ہیں ٹھیک ہے مرد کا اپنا مقام ہے مگر کچھ چیزیں عورتوں کے اندرے ایسی ہیں کہ وہ عورت ہی کو اللہ نے دی ہے مرد کو عورت اگر ماں ہے اس کی خدمت کر کے اولاد جنت میں جاتی ہے فَإِنَّ الْجَنَّتَ تَحْتَ قَدْمِيَا اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے یہ مقام ماں کو حاصل نہیں ہے ماں کو حاصل ہے عورت ہے ماں اگر ہے تو جنت اس کے قدموں کے نیچے عورت اگر بیٹی ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ دو بیٹیاں دے دے اور وہ دونوں بیٹیوں کی صحیح پرورش کر کے ان کا حق عدا کر دے اور دو بیٹیاں اپنے ماں باپ کو جہنم کی آگ سے بچائیں گی بیٹی اگر عورت بیٹی ہے تو اپنے ماں باپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کا کام کرتی ہے آج ہمارے گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے ہمارے ماں کے پر لکی رہ جائے ابھی میں تقویر پہ پہلے میں نے موبائل کھولا فیس بک کھولا دیکھ ہمارے ساتھی ہیں مولانا صاحب ہیں انہوں نے اپنی لڑکی کی تفریر ڈالی اور کہا اللہ کا شکر ہے اللہ نے مجھے ایک اور بیٹی سے نوازا میرے گھر میں چھٹی بیٹی پیدا ہوئی ہے اللہ نے مجھے چھے بیٹیاں دیا ہمارے گھر تو دو بیٹیاں ہو جائیں تو گھر میں ساس اور سسر کہنے لگتے ہیں کہ پوتا کب آئے گا یہ پوتیاں ہی پیدا ہو رہی ہیں یعنی پوتی اگر ہے تو اس کو وہ محبت نہیں ملے گی جو پوتے کو ملے گی بیٹی اگر ہے اس کو وہ محبت نہیں ملے گی جو بیٹے کو ملے گی میرے بھائیوں ان بیٹیوں کو منحوس مت سمجھو ان بیٹیوں کو بوجھ مت سمجھو یہ بیٹیاں رحمت بن کر کے آتی ہیں یہ بیٹیاں اپنے ماباپ کو جہنم کی آنکھ سے بچانے کے لیے آتی ہیں سعودی عرب کا وہ واقعہ یاد کرو ایک آدمی کو اللہ تعالیٰ نے چھے بیٹیاں دے گی ہر بار وہ یہ سوچتا تھا کہ اب کی بار بیٹا ہو جائے تین بیٹی ہوئی چار بیٹی ہوئی پانچ بیٹی ہوئی چھے بیٹیاں ہو گئی ساتھ بیوان اس کی بیوی پریکنٹ ہوئی اس نے اپنی بیوی سے آ کر کے کہہ دیا کہ اب کی بار اگر تجھے بیٹی ہوئی تو میں تجھے طلاق دے دوں گا حالانکہ میڈیکل سائنس بھی کہتی ہے کہ بیٹی اگر ہو رہی ہے کسی کو اس میں عورت کا کوئی دوش نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے اللہ جس کو چاہتا ہے بیٹا دے جس کو چاہے بیٹی دے لیکن میڈیکل کے حساب سے بھی عورت کی کوئی کمی ہو اور عورت کی کوئی گلتی نہیں دی مگر وہ آدمی بسے میں آیا اپنی بیوی سے بولا تو نے چھے چھے بیٹیاں میرے گھر میں لاکے رکھ دی ہیں اب اگر یہ ساتھ بھی بیٹی ہوئی اور تجھے میں طلاق دے دوں گا اب وہ بیچاری عورت اللہ سے دعا کرتی ہے اللہ میری شادی شدہ زندگی برماد ہو جائے گی یہ مجھے طلاق دے دے گا میں اپنی بیٹیوں کو لے کر کے کہاں جاؤں گی اے اللہ اب کی بار تو مجھے بیٹا دے دے عورت رات میں دعائیں کر رہی ہے اے اللہ تو اب کی بار مجھے بیٹا دے دے اللہ تعالی نے اس آدمی کو خواب کے اندر ایک منظر دکھایا اس نے دیکھا کہ اللہ تعالی کے یہاں حسابوں کی داپ چل رہا ہے اور میرے حق میں یہ فیصلہ کر دیا گیا ہے کہ مجھے جہنم میں جانا ہے اس نے خواب میں یہ چیز دیکھی اور یہ صحیح واقعہ بتا رہا ہوں سعودی عرب کا واقعہ ہے اور وہاں کے معتبر علماء نے اس کو نقل کیا ہے خواب میں دیکھا جہنم میں لے کے جایا جا رہا ہے فرشتے جب اس کو جہنم میں لے کر کے جانے لگے تو جہنم کے سات دروازے جب جہنم کے پہلے دروازے پر پہنچے تو اس کی سب سے بڑی باری بھوٹی وہاں پہ کھڑی تھی وہ بیٹی کہنے لگی اوہ فرشتو یہ میرا باپ ہے اس نے بڑی محبتوں سے مجھے پالا ہے اے فرشتو میرے باپ تو تم جہنم میں نہ لے کے جاؤ اسے اسے معاف کر دو اسے جنت میں لے کے جاؤ اسے جہنم میں نہ لے کے جاؤ وہ بیٹی اللہ سے دعا کر رہی ہے اے اللہ میرے باپ تو تم جہنم سے بچا لے فرشتے کے بیٹی تم بیٹی ہو تمہاری بات مان لیتے فرشتے اس کو وہاں سے آگے لے گئے جہنم کے دوسرے دروازے پر پہنچے دوسرے دروازے پر دوسری بیٹی اس کی کھڑی تھے اس نے بھی فرشتو سے ریکوشت کی اس کو جہنم میں نہ لے کے جاؤ اسے معاف کر دو یہ ہمارا باپ ہے اس نے بڑی محبتوں سے پالا آئے تیسرے دروازے پر تیسری بیٹی چوتھے دروازے پر چوتی بیٹی اور پانچھے دروازے پر پانچھویں بیٹی اور چھتے دروازے پر چھتی بیٹی ہر دروازے پر ایک بیٹی کھڑی ہے اپنے باپ کو جہنم سے بچانے کا کام کرنی ہے لیکن جب ساتھویں دروازہ آ گیا جب جہنم کا لاشت دروازہ آیا وہ باپ وہ انسان یہ دیکھتا ہے کہ اس دروازے پر کوئی لڑکی نہیں ہے اب تک چھ بیٹیاں تھی چھ بیٹیاں چھ دروازوں پر پڑی ہیں اور جہنم کے سات دروازے تھے ساتھویں دروازے پر کوئی بیٹی نہیں تھی اس نے دیکھا اس کو تھاپ میں یہ دکھایا گیا کہ ساتھویں دروازے سے پرشتے اس کو جہنم میں لے کر چلے گئے اور جہنم میں اس کو ڈال دیا گیا وہ بیچارہ فوراں اس کی نیت کھولی اس کا پورا قدم پسینے سے شرابور اس نے فوراں اپنی بیوی کو اٹھایا بیوی نے دیکھا پسینے سے بلکل شرابور ہے ڈرہ ہوا ہے بیوی فوراں دوڑی دوڑی گئی ایک گلاس پانی لائی کیا بات ہے تو آپ اتنے ڈرے ہوئے وہ رونے لگا اے میرے بیوی مجھے معاف کر دے میں نے تجھے جو دھمکی دی تھی کہ اگر ساتھ بھی بیٹی ہو گئی تو میں تجھے طلاق دے دوں گا اے میری بیوی میں تجھ سے اس دھمکی پر میں تجھ سے معافی مانتا ہوں آج اللہ تعالی نے اس تھاپ کے ذریعے مجھے یہ پیغام دے دی آئے مجھے یہ میسج دے دی آئے کہ بیٹیاں تو بڑی مبارک ہوتی ہیں بیٹیاں تو اپنے ماں باپ کو جہنم سے بچانے کا کام کرتی ہیں اے میری بیوی تو بھی دعا کر میں بھی دعا کروں گا اللہ تو ساتھ بیوی مجھ کو بیٹی عطا فرما اور ساتھ بھی دفعہ بھی ہمارے گھر میں بیٹی پیدا ہو اور اللہ تعالی نے دونوں میاں بیوی کی دعا کو سنا اور ساتھ بھی بھی ان کے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی میرے بھائیو یہ بیٹی اپنے ماں باپ کو جہنم سے بچانے کا کام کرے گی عورت اگر ہے عورت کبھی یہ نہ سمجھے کہ میں کمتر ہوں میں کمزور ہوں اللہ نے کہا تجھے عورت بنایا ہے تو اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے اور اس نعمت پر آئے عورت اس نعمت پر جب اللہ نے تجھے عورت بنایا ہے تو اس نعمت کا شکریہ ہے کہ تُو اپنے آپ کو شریعت کی حد میں رکھ تو اسلامی پردے میں اپنے آپ کو رکھ تُو جب گھر سے نکلے تو بند صبر کر کے میکپ کر کے اپنے آپ کو سجا سوار کر کے نہ نکلے تُو پردے میں نکلے تو بے حیائی کا تو کوئی کام نہ کرے اس لئے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا المرات عورت یہ عورت چھپانے کی چیزیں یہ عورت پردے میں رکھنے کی چیزیں فیضا خرجت جب یہ عورت گھر سے نکلا کرتی ہے اس تشرفہ الشیطان تو شیطان اس کے پیچھے لگ جاتا ہے شیطان اس عورت کے ذریعے غلط کام کرواتا ہے اور اس عورت کے ذریعے سماج میں بہت ساری پہ حیائی بیلتی ہے لہٰذا جب یہ عورت گھر سے نکلے تو بند سمر کر کے نہ نکلے بردے میں نکلے اسلامی حجاب تندر نکلے تو میری باو اور بہنوں اگر اللہ نے آپ کو عورت بنایا ہے تو اس پر آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں اللہ نے آپ کو بڑی نفس سکتا ہے تو ہمیں عورت کو اس پر غور کرنا چاہیے میرے بھائیو جو سور عادیات میں اللہ نے ہمیں پیغام دیا ہے انسان اپنے رب کا بہت بڑا نفس ہے اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہٹا کٹا بنایا ہے باڈی ہولڈر بنایا ہے آپ کی باڈی کو مضبوط بنایا ہے آپ میری طرح تبیہ پتلے نہیں اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو صحت دیئے اور آپ کو تندرستی دیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو مضبوط جسم دیا ہے تو اس جسم کا بھی صحیح استعمال کرو گنڈا گردی نہ کرو کسی پر ظلم نہ کرو کسی کا حق نہ مارو بلکہ اپنے جسم کا صحیح استعمال کرو غریبوں کی مدد کرو مجبوروں کی مدد کرو موسیٰ علیہ السلام باڈی بلڈر ان کے گھونسے میں اتنی طاقت تھی انہوں نے کہا کہ گھونسا مارا ایک مکہ مارا وہ مر گیا اتنے ان کی گھونسے میں اتنی طاقت آیا وہ جو مارشل آرٹ سکھاتے ہیں کراٹا مکہ ہوتا ہے اتنی پریکٹس کراتے ہیں کہ ایک مکہ آپ سامنے والے کو مر گیا وہ وہی پہ گر جائے مٹھی کو اتنا مضبوط بنایا تو موسیٰ علیہ السلام اپنے زمانے کے باڈی بلڈر تھے مگر موسیٰ علیہ السلام نے اپنی طاقت کا غلط استعمال نہیں دیا جہاں انہیں موقع ملتا تھا کسی کی مدد کرنے کا وہ مدد کرتے تھے اپنی طاقت کا صحیح استعمال کرتے تھے موسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں مدین مدین ایک جگہ کا نام ہے موسیٰ علیہ السلام مدین پہنچے بھوکے پیاسے بڑا لنبا سفر کر کے موسیٰ علیہ السلام آئے ہوا ہے چالیس منت دیکھا ایک ہوا ہے اور کنگے پر لوگ اپنی اپنی بکریوں کو پانی پلا رہے ہیں اور کنگے کے اوپر لائن لگی ہے لوگ لائن سے اپنی بکریوں کو پانی پلا رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا دو لڑکیاں آئے جو کنارے اپنی بکریوں کو لے کر کے کھڑی ہیں وہ لائن سے ہٹی ہوئی ہیں وہ لائن میں نہیں لگی ہوئی ہیں موسیٰ علیہ السلام کے ایک میں کیا بات ہے تم دونوں لائن سے الگ کیوں کھڑی ہو کنارے کیوں کھڑی ہو تم اپنی بھگریوں کو جا کر پانی کیوں نہیں کلاتی ہو دونوں لڑکیاں جب آپ دیکھئے لا نسکی حتی یس دیرر دی آ اے نوجوان یہ مردوں کی لائن لگی ہے اور ہم دونوں لڑکیاں ہیں مردوں کی لائن میں اور اپنے لگنا ٹھیک نہیں ہے ہم جب مردوں کی لائن ختم ہو جائے گی توقعی بھگریوں کو پانی مائلائیں گے کہاں گئی وہ عورتیں کہاں گئی وہ شرم و حیاء آج سماج میں خوبصورت لڑکیاں تو ملتائیں گی لیکن حیاء والی لڑکیاں نہ ملیں گی میری پیاری مو بینوں جب اپنے گھر کے لئے تم پہو تلاش کرنے جاؤ جب اپنے لڑکے کے لئے دولن تلاش کرنے جاؤ تو صرف خوبصورتی من دیکھنا دیندالی دیکھنا میرے نبی نے کہا تھا ان کا غلمرات والیہر بہین ایک لڑکی کی شادی کی جاتی ہے تو چار چیزیں دیکھی جاتی ہے لے مالحہ پیسہ دیکھا جاتا ہے ولے جمالحہ اس کی خوبصورتی دیکھی جاتی ہے ولے حسبحہ اس کا خاندان اس کی برادری دیکھی جاتی ہے ولے دینیاں اور اس کا دین دیکھا جاتا ہے نبی نے منع نہیں کیا تم خوبصورتی دیکھو تم پیسہ دیکھو لیکن اللہ کے نبی نے کہا فضل و ذات دین اگر کامیام ہونا ہے تو دیندار لڑکی کو اپنے گھر میں لاؤ دیندار لڑکی کو بیوی بناو دیندار لڑکی کو بہو بناو میرے بھائیو آج خوبصورت لڑکیاں آپ کو بہت ملیں گی مگر دیندار اور حیادار لڑکیاں آپ کو تلاش کرنا پڑے گا بڑی مشکل سے ملیں گی موسیٰ علیہ السلام ان دونوں لڑکیوں سے کہہ رہے ہیں تم کنارے کیوں کھڑی ہو کہتی ہیں کہ ہم مردوں کی لائن میں نہیں لگیں گے مردوں کی لائن لگیں ہم کنارے کھڑے ہیں اچھا ہمارے دور کا کوئی نوجوان ہوتا تو اگر کوئی لڑکی اگر اس طریقے سے اکیلی کھڑی ہے تو جا کر کے اس سے بات چیت کرے گا اور جیسے موقع ملے گا پوچھے گا موائل نمبر ہے پہلے موائل نمبر مانگی گا یہ حالات ہیں آج کسی لڑکی اور کسی عورت کو دیکھ کر کے ہم اس کا پائدہ کھانا چاہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا یہ دو لڑکیاں ہیں بچاری کنارے کھڑی ہیں اور کہہ رہی ہیں ہم اپنی بکریوں کو اس لیے پانی نہیں پھلا رہے ہیں کیونکہ مردوں کی لائن لگی ہے وَأَبُونَا شَيْخُنْ قَبِينَ اور ہمارا باپ بھولا ہے بیمار ہے اگر ہمارا باپ صحیح سلامت ہوتا تو یہ ہمارا کرنے کا کام نہیں ہے گھر میں کوئی نوکر چاکر بھی نہیں ہے کوئی بھائی بھی نہیں ہے اس لیے ہم کو یہ کام کرنا پڑ رہا ہے ورنہ یہ لڑکیوں کے کرنے کا کام نہیں ہے پتہ یہ چلا عورت کو جاپ کرنا عورت کو نوکری کرنا یہ شریعت میں صحیح نہیں ہے ہاں اگر مجبوری ہے گھر میں مرد کی انکم سے گھر نہیں چل پا رہا ہے تب جائز بدود میں رہ کر کے پردے میں رہ کر کے عورت جاپ کر سکتی ہے مگر عورت کے لیے جاپ کرنا یہ ضروری نہیں ہے جیسے مرد کے لیے کمانا ضروری ہے عورت کے لیے کمانا ضروری نہیں ہے ہاں حالات ایسے پیدا ہو جائیں عورت بیوہ ہو گئی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں یا باپ شہر اپاہیچ ہو گیا یا اس طریقے کا کوئی معاملہ ہو گیا تو جائز کام پردے میں رہ کر کے وہ کر سکتی ہے ورنہ اس طریقے کا گھر کے باہر نکلنے والا کام یہ عورت کے کرنے کا نہیں ہے ان دونوں لڑکیوں نے کہا ہمارا باپ بڑا ہے بیمار ہے اس لیے ہم کو یہ کام کرنا پڑ اب موسیٰ علیہ السلام نے کہا چھٹی کہ تم اپنی بکری مجھے لیں موسیٰ علیہ السلام نے بکری لی اور چونکہ موسیٰ علیہ السلام ہٹے کٹے تھے مضبوط تھے باڈی بینڈر تھے بھیڑ کو چھرتے ہوئے آگے پہنچے اور بھیڑ کو ہٹایا کہا ہٹو اے ہٹو سب کو ہٹایا آگے بڑے اور اس جو کھوان کا ڈھکن تھا اس میں کے اوپر ایک بہت بڑا پتھر رکھا ہوا تھا جس کو کئی لوگ مل کر کے اٹھا دیتے موسیٰ علیہ السلام نے اکیلے اپنے ہاں سے وہ پتھر اٹھایا اور پانی نکال کر کے بکریوں کو پلایا اور بکریوں لا کر کے ان لڑکیوں کے حوالے پہ لڑکیوں نے بکریوں لی لڑکیاں اپنے راستے چلی گئی موسیٰ علیہ السلام پیڑ کے نیچے پیڑ گئے موسیٰ علیہ السلام نے یہ بھی نہیں کہا ارے اتنا بڑا میں نے کام کر دیا کم سے کم تھینکیو تو بول دو شکریہ تو بول دو دھنیواد تو بول دو شکریہ بھی نہیں مانگنا چاہیے کسی کے ساتھ بھلائی کرو تو اس انتظار میں بھی مت رہو کہ وہ آپ کا شکریہ دیا اگر اس انتظار میں آپ ہیں کہ قریب کو آپ نے پیسہ دیا ہے تو وہ قریب آپ کی تعریف کرے حاجی صاحب بڑے اچھے آدمی ہیں مجھے دس ہزار رکھیا دیا تھا اس کا مطلب کہ آپ کی نیت میں کھوٹ ہے نیت اگر سچی ہوتی تو آپ اس قریب کی مدد کر دیتے اور اس قریب کو احساس بھی نہیں ہونے دیتے کہ اس کی مدد کس نہیں کی مجھے معاف فرمائیے گا آپ کے گاؤں میں چندہ کرنے کا جو طریقہ ہے مجبوری ہے آپ کے گاؤں میں مدرسے بغیرہ ایسے ہی چلتے ہیں مگر میں اس طریقے کو بہت اچھا نہیں سمجھتا چندہ کا طریقہ تو یہ ہونا چاہیے کہ آپ لائیں اور دے دے مدرسے میں اور پتا بھی کسی کو نہ چلے کہ آپ نے کیا دیا ہے کچھ نیکی میرے بھائی ایسی بھی کر کے جاؤ جو آپ کو پتا ہو اور اللہ کو پتا ہو اور کسی اور کو نہ پتا ہو اپنی نیکی کے اندر اخلاص ہمیں اور آپ کو پیدا کرنا چاہیے نیکی ایسی ہو نیکی کر دریہ میں ڈال جاڑے کا موسم ہے ایک آدمی اپنی فور ویلر سے جا رہا ہے دیکھا فٹ پاک پر ایک گریب آدمی بچارہ لیٹا ہوا ہے تھر تھر کانپ رہا ہے وہ امین آدمی اپنی کار سے اترتا ہے اور اس گریب کو کمبل اڑا کے چلا جاتا ہے گریب کو پتا نہیں چلا مجھے کمبل اڑھانے والا کون تھا امین کو پتا نہیں چلا میں نے کمبل کس کو اڑایا ہے اس سکر اور تحرات ایسا بھی بولا چاہیے مدینہ کے اندرے کا آدمی کا انتقال ہوا انتقال کے بعد جب ان کو نہلایا جانے لگا ان کی باڈی کے اوپر موٹے موٹے بھولے کے نشان پائے گئے یہ کون کا انسان تھا یہ حضرت علی کا پتا تھا یہ حسین رضی اللہ تعالیٰ کا لڑکا تھا یہ علی بن حسین کی باڈی تھی ان کے انتقال کے بعد ان کی ٹیٹ باڈی پر ان کی پیٹ پر جب گسل دینے والے گسل دینے لگے تو دیکھا کہ موٹے موٹے پورے کی نشان ہیں نہلانے والے حیران ہیں یہ تو کوئی محرد مزدوری نہیں کرتے تو کوئی ایسا کام نہیں کرتے تھے ان کی پیٹ پر یہ نشان کیوں پائے گا پورے مدینہ میں بات پھیل گئی مدینہ کے اندر کچھ گریب لوگوں تک بھی یہ بات پہنچیں کہ حضرت علی بن حسین کی پیٹ پر وہ پورے کے موٹے موٹے نشان پائے گئے وہ گریب لوگ حضرت علی بن حسین کے گھر پہنچے اور ان کے بیٹوں سے کہا اللہ کی قسم ہمیں پتا چل گیا کہ آپ کے باپ کی پیپل لوگ موٹے موٹے نشان کیوں پڑے گئے کہا کہ معاملات یہ تھا کہ مدینہ کے سو بری بھروں کو مہینے کی پہلی تاریخ اللہ کا کوئی نیک بندہ مہینے کی پہلی تاریخ وہ اناج کی بوری اپنے بیٹ پر لانگ لازکیوں کے گھر پہنچایا کرتا تھا وہ راب کے اندھیرے میں آیا کرتے تھے ان کے آنے کا کوئی ٹائم فیس نہیں تھا پوری زندگی گزر گئی مگر ہمیں پتا نہ چلا کہ ہمارے گروہ میں وہ اناج کی بوری لانے والا کون تھا اور جب آپ کے باپ کا انتقال ہوا اور آپ کے بات کو جب مہلایا جانے لگا تو آپ کی داد کی بیٹ پر وہ موٹے موٹے جو نشان پائے گئے ان نشانوں سے پتا چل گیا کہ وہ اپنی بیٹ پر پر بورے لازرات کے قریبوں کے گھروں تک پہنچانے والا وہ کوئی عام انسان نہیں تھا وہ علی کا پوتا تھا وہ حسین کا بیٹا تھا وہ نبی کا نواسہ تھا ساری زندگی گزر گئی علی بن حسین رحمت اللہ علیہ کے لئے یہ نیکی ان کی زندگی میں کسی کو نہیں پتا چلی میرے بھائیو کچھ نیکی دنیا سے ایسی نہیں کر کے جاؤ کہ اس میں کوئی دکھاوا نہ ہو کی بدلہ نہ ہو آپ نے نیکی کر دی بائیں ہاتھ تمہیں پتا نہیں چلا دائیں ہاتھ میں کیا کیا اس لئے اللہ قرآن میں کہتا ہے میرے نیک بندے وہ ہیں وَيُتَيْمُونَ التَّعَانَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينَمْ مَيَتِيمَمْ مَاسِيرًا میرے نیک بندے قریبوں کو کھانا کھلاتے بھوکوں کو کھانا کھلاتے اور جب کھانا کھلاتے تو کیا کہتے اِنَّمَا نُتِعِمْكُمْ لِوَجِهِ اللَّهِ ہم تو تمہیں اللہ کو رازی کرنے کے لئے کھانا کھلا رہے لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءٌ وَلَا شُكُورًا ہمیں تم سے کوئی شکریہ نہیں چاہیے ہمیں تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہیے شکریہ بھی مت مانگو کسی کے ساتھ نیکی کرو تو اس امید میں مت مانگو وہ شکریہ ادا کرے گا نیکی کر در دریا میں ڈال نیکی کر کے بھول جاؤ میں نے کس کے ساتھ نیکی موسیٰ علیہ السلام دونوں لڑکیوں کی مدد کرتے ہیں ان کی بکنیوں کو پانی پلاتے ہیں اور پھر پیڑ کے ریچے آکے بیٹھ جائے اور اللہ سے حضا کرتے ہیں رَبْ إِنِّي لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ سَئِرٍ فَقِيرٍ آئے اللہ تیرا بندہ موسیٰ تُس سے دعا کر رہا ہے اللہ میں بھوکا ہوں میں پیاسا ہوں میں لمبا سفر کر کے آیا ہوں آئے اللہ تیو اپنے بندے کو اپنی رحمت عطا فرما دے آئے اللہ تیرا بندہ تیرا تہتا جائے تیو اپنے بندے کو بھلائی نازل کر کے دے دے اپنے بندے کی طرف بھلائی ہتار دے موسیٰ علیہ السلام دعا کر اور ابھی موسیٰ علیہ السلام کی دعا کمپلیٹ نہیں ہوئی کہ دونوں لڑکیوں میں سے ایک لکھی آنے میری منا بہروں بڑے خور سے سکتا تقریر اپنی ختم کرنے والا ہوں آخری باتیں آپ کے سامنے کر رہا ہوں وہ لڑکی جب آئے اللہ تعالی نے اس لڑکی کے آنے کا اس کی چال کا سرطہ بتایا وہ لڑکی کیسے چل گیا موسیٰ علیہ السلام دعا کر رہے ہیں ان دونوں لڑکیوں میں سے ایک لڑکی آئی اور چلتے چلتے آئی اور کیسے چل رہی تھی اللہ کہہ رہا ہے تمشی علست ہیا وہ شرما شرما کے چل رہی تھی اس کی چال کے اندر بھی حیاء تھی اس کی چال کے اندر بھی شرم تھی پتہ یہ چلا کہ لڑکی جب چلے عورت جب چلے تو اس کے چلنے کے انداز میں بھی بے حیائی آئی ہونی چاہیے ایک عورت جب چلے تو اس کی چال کے اندر بھی حیاء ہونی چاہیے مجھے معاف کرو میرے بھائیوں آج ہمارے سماج سے حیاء نکل گئی آج تو لڑکیاں جب چلتی ہیں تو وہ حیاء تو بہت دور کی بات ہے وہ تو ایسے چلتی ہیں کہ دور دور تک لوگ ہمیں دیکھیں ہماری چال ایسی ہو کہ دور تک لوگوں کی نظر ہم پر پڑے وہ لوگوں کو مائل کرنے والی چال ہوتی ہے وہ لوگوں کو مائل کرنے والا انداز ہوتا ہے اللہ کہہ رہا ہے قرآن میں وہ لڑکی جب چل کے آئی تو اس کے چلنے کے انداز میں بھی حالات وہ لڑکی آکے کہنے لگی مسال اس لگ سے کہ آپ نے ہماری بکریوں کو پانی پلایا ہے ہم نے جا کر کے جب گھر ہم پہنچے اور ہمارے باپ نے پوچھا اتنا جلدی کیسے چلی آئی تو ہم نے اپنے باپ کو بتایا تو ہمارے باپ آپ کو بھلا رہے ہیں اور وہ آپ کو کچھ اجرت دینا چاہتے ہیں کچھ اس محرت پر آپ کو کچھ دینا چاہتے ہیں بتا یہ جلا موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی اللہ نے فوراں دعا قبول کی بتا یہ جلا کسی غریب کی مدد کر کے کسی کمزور کی مدد کر کے دعا کرو دعا فوراں قبول ہو اگر چاہتے ہو کہ دعا قبول ہو جائے تو کسی غریب کی کسی مجبور کی کسی عورت کی کسی بچے کی کسی یتیم کی کسی بھی مجبور کی مدد کر کے اس کا تعاون کر کے اس کے کام آ کر کے اللہ سے دعا کرو انشاءاللہ تمہاری دعا قبول ہوگی تو میرے بھائی جوانی اللہ کی نعمت ہے پوچھا جائے گا جوانی آپ نے کہاں گزاری دولت اللہ کی نعمت ہے پوچھا جائے گا دولت آپ نے کہاں خرچ کی طاقت اللہ تعالی کی نعمت ہے پوچھا جائے گا طاقت آپ نے کہاں پہ صدق کی اب ایک آخری بات بیار کر کے بات ختم کروں گا ہمیں اللہ تعالی نے اگر پیسہ دیا ہے تو کیا ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے پاس پیسہ ہمیشہ رہے اگر اللہ نے ہمیں امیر بنایا ہے پیسے والا بنایا ہے ہم کبھی نہیں چاہیں گے کہ ہم گریب ہو جائے ہم یہی چاہیں گے اللہ ہمیں ہمیشہ خوشحال رکھے ہمیشہ پیسے والا رکھے تو آؤ میں آپ کے اگر آپ پیسے والے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ہمیشہ پیسے والے رہے ہیں اگر آپ دولت والے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ہمیشہ دولت آپ کے پاس رہے اگر آپ علم والے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ہمیشہ علم آپ کے پاس رہے اگر اللہ تعالی نے آپ کو کوئی نعمت دی ہے اور چاہتے ہو کہ وہ نعمت ہمیشہ رہے آپ کے پاس تو نسخہ بتا رہا ہوں نوٹ کر لو لئن شکر تم لعزیبن نکو میرے بندو اگر تم میرا شکر ادا کروگے تو ہم تمہیں اور دیں گے وَلَئِن تَفَرْتُمْ اِنَّ عَزَابِ لَشَدِید اور اگر تم ناشکری کروگے تو ہمارا عذاب بڑا دردناک ہے اگر یہ چاہتے ہو کہ دولت آپ کو ملی ہے اور وہ دولت ہمیشہ آپ کے پاس رہے تو اس دولت پر اللہ تعالی کا شکر ادا کرو اس دولت کا صحیح استعمال کرو دولت ہمیشہ آپ کے پاس رہے گی اگر اللہ تعالی نے آپ کو طاقت دیئے اور چاہتے ہو کہ وہ طاقت آپ کے تاثروں زانہ رہے تو اس طاقت کا صحیح استعمال کرو اس طاقت کو صحیح کام میں استعمال کرو اس لئے حضرت احمدار عزیز کہاں کرتے تھے کہ دب دل نعم شکر شکر کے اپنی نعمتوں کو پرماننٹ بنا لو اگر چاہتے ہو کی نعمتیں پرماننٹ تمہارے پاس رہیں تو ان نعمتوں پر اللہ کا شکر دا کریں میرے بھائیو شکر کا مطلب ہی ہوتا ہے نعمتوں کا ہم صحیح استعمال کریں اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا یہ بھی اس کی بہت بڑی نعمت اسی ہندوستان میں اسی نیپال میں کتنے اللہ کے مطلب ہیں گائے قدر کر کے ہاتھ جھوڑنے لگتے جانور کو دے کر کے ہاتھ جھوڑنے لگتے ندی کے آگے ہاتھ جھوڑنے لگتے کتنے مسلمان ہیں مزاروں پر جا کر کے سجدے کرتے ہیں درگاہوں پر جا کر کے سجدے کرتے ہیں اللہ نے بہت بڑی نعمت سے ہمیں نوازا اللہ نے توحید والا بنایا اللہ نے ایمان والا بنایا اور اس نعمت کی قدر یہ ہے اس نعمت کا شکر یہ ہے کہ زندگی کی آخری سانس تک توحیم کرنا شرک مت کرنا شرک سے اپنے آپ کو بچانا یہ بہت بڑی نعمت اللہ نے ہم کو دی ہے شرک مت کرنا اپنے بچوں کے گلے میں تعویز مت ڈالنا اپنے عورتوں کے گلے میں تعویز مت ڈالنا تعویز سے اپنے آپ کو بچانا شرک سے اپنے آپ کو بچانا زندگی کی آخری سانس تک توحید پر قائم رہنا یہ بھی میرے بھائیو بہت بڑا اس نعمت پر اللہ پر شکر ہے اللہ نے ہمیں قرآن و حدیث پر چلنے والا بنایا ہم نماز پڑھتے ہیں تو سینے پر ہاتھ پاتے ہیں اس لئے کہ ہمارا یہ ماننا ہے ہمارا یہ عقیدہ ہے نبی کا ہاتھ سینے پر دعا کرتا تھا ہم آمین سور سے بولتے ہیں کیونکہ نبی کی سنت ہے ہم رفعہ جہن کرتے ہیں کیونکہ نبی نے کیا یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے اس نے آپ کو توحید و سنت والا بنایا اس نے آپ کو قرآن و حدیث پر چلنے والا بنایا اس نے آپ کو سلفی بنایا اس نے آپ کو قرآن و حدیث پر چلنے والا بنایا اور اس نعمت کا شکریہ ہے کہ آپ نے ان بھائیوں کو جو بدعات میں ہیں جو سنت سے دور ہیں جو توہید سے دور ہیں انہیں سمجھائیں انہیں نصیحت کریں ان کو بتائیں شاید آپ کے سمجھانے سے کوئی ایک آدمی اگر صحیح راستے پر آ گیا آپ کی زندگی بن جائے گی آپ کی آخرت بن جائے گی آخر میں بات ختم کرنے سے پہلے ایک حدیث آپ کے سامنے پڑھ کر کے بعد ختم کرنا چاہتا ہوں ہم حالات دیکھ رہے ہیں پوری دنیا کے حالات ان پوری دنیا کے دیکھ رہے ہیں ایک مسئیبت جاتی نہیں دوسری آ جاتی ہے ایک بیماری جاتی نہیں دوسری بیماری آ جاتی ہے کہیں زلزلے کا معاملہ ہے کہیں بار آ رہی ہے کہیں کرونا وائرس کا چکر ہے کہیں ظالم حکومت کا معاملہ ہے کہیں جان اور مال خطرے میں ہے کہیں مسجد اور مدرسہ خطرے میں ہے کہیں ہمارا وجود خطرے میں ہے کہیں کوئی معاملہ ہے کہیں کوئی معاملہ ہے ان حالات میں اللہ کے نبی کی یہ حدیث ہم اپنے سامنے رکھیں اللہ کے پیارے دن میں فرماتے ہیں کہ پانچ چیزیں ایسی ہیں کہ ان پانچ چیزوں سے اے میرے صحابہ میں پناہ چاہتا ہوں کہ وہ پانچ چیزیں تمہارے اہتر پیدا لیں یہ پانچ چیزیں حلاق کر دینے والی تباہ کر دینے والی ہیں کون سی پانچ چیزیں ہیں نمبر ایک لن تظہر الخاہشت فی قوم تدو حتی یعلنو بہا اللہ فشا فی مقاون جب کسی قوم کے اندر جب کسی سماج کے اندر بے حیائی پھیل جائے زناکاری پھیل جائے بدکاری پھیل جائے تو اللہ تعالیٰ اس قوم کے اوپر ایسی ایسی بیماریاں ڈال دیتا ہے ایسی ایسی وائرس ڈال دیتا ہے ایسی ایسی بیماریاں ڈال دیتا ہے جو ان کے باپ دادا نے نام بھی نہیں سناتا یہ کورونا وائرس ہمارے باپ دادا نے کبھی سناتا کیا کسی نے سوچا تک ہے کہ ایسی بیماری آئے گی جو پوری دنیا کو بند کر دے گی تو اللہ کے نبی کہہ رہے جب پہ حیائی کھل کر کے ہونے لگے گی تب یہ حالات پیدا ہوں گے وَلَمِيَنْ قُسُمْ بِكِعَلَا بَلْمِيزَانَا اور جب کوئی قوم ناب طول میں کمی کرنے لگے گی جب کسی قوم کے اندر ناب طول میں کمی ہونے لگے گی جب کسی قوم کے اندر بیمانی اور چھوڑیا جائے گی اس قوم کے اوپر اللہ تعالی قہد سالی کا عذاب نازل کر دے گا سوخہ پڑ جائے گا زمین سے آن آج کا دانہ نہ ہوگے گا اور اس قوم کا کاروبار اور بیزنس ٹھوپ جائے گا ختم ہو جائے گا اور آگے اللہ کے نبی کہتے ہیں وَلَمْ يَمْنَوْ زَكَاطَ مُوَا لِهِ اور جب کسی قوم کے اندر تیسری بیماری ہی آجائے کہ اس قوم کے لوگ زکاة دینا بند کر دیں یا زکاة صحیح طریقے سے نہ دیں اِلَّا مُنِهُ الْقَطْرَ مِنَ السَّمَا تو آسمان سے پانی برسنا بند ہو جائے گا جب آپ زکاة صحیح طریقے سے نہیں دیں گے اللہ بارش کو روک لے گا پانی کو روک لے گا آن آج کا ایک دانہ زمین سے پیدا نہیں ہوگا بارش نہیں پیدا ہوگی اور چوٹھی بیماری اللہ کے پیارے ربی نے فرمایا جب کسی قوم کے علماء قرآن اور حدیث کو چھوڑ کر اپنی منمرضی کے فتوے دینے لگیں گے اپنی خائشات کے مطابق فتوے دینے لگیں گے اس قوم کے لوگوں کو آپس میں لڑا کر کے ختم کر دے گا وہ آپس میں لڑیں گے وہ پھرقہ پھرقہ ہو جائیں گے وہ آپس میں بچ جائیں گے جب اس قوم کے رہبر اور اس قوم کے بڑے جب اللہ کے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر کے اپنی منمرضی کے فتوے دینے لگیں گے اور آگے اللہ کے نبی نے فرمایا وَمَا عَلَمْ يَتَّرْ خَيَّنُ اور جب وہ قرآن سنت کو چھوڑ کر کے دوسرے راستوں کے طرف پھٹ جائیں گے اللہ خبارک بلدالہ اس قوم کو قباہ و برباد کر دے گا میرے پیارے بھائیو اس حدیث کی روشنی میں ہم اور آپ اپنے معاشرے کا جائزہ لیں اور میں سمجھتا ہوں کہ جو میں نے آج کے تقریر جو سب سے بڑا جو پیغام و رحم پیغام جو تقریر کے شروع میں میں نے دیا اِبْنَ الْإِنسَانَ لِرَبِّهِ اِلَقَنُود بے شک انسان اپنے رب کا ناشکرہ ہے ہم ناشکرہ پل اپنے اندر سے ختم کریں ہم اللہ کے شکر غزار بندے بنیں اور اللہ نے قرآن میں ایک بات کہی اگر تم شکر غزار بنو گے اللہ اپنا عذاب تم پر نازم نہیں کرے مَا يَفْلُّهُ بِعْزَابِكُمِن شَكَرْتُمْ مُعَامَدْتُمْ میرے بندوں اگر تم شکر غزار بنو گے تو اللہ تم کو عذاب دے کر کیا کرے گا اللہ تم پر اپنا عذاب دینا نہیں چاہتا ہے اللہ تم پر اپنا کرم کرنا چاہتا ہے اللہ تم معاف کرنے والا ہے ارے اللہ تو اتنا معاف کرنے والا اتنا غفار ہے اتنا رحیم ہے اتنا رحمان ہے اگر ہم کوئی گناہ کا ارادہ کرتے ہیں تو اللہ تعالی ہمیں گناہ کے ارادے پر سزا نہیں دیتا جب تک ہم گناہ کریں گے نہیں اللہ سزا نہیں دے گا مگر نیکی کا اگر پکا ارادہ کر لیں اور اگر نیکی کسی وجہ سے نہیں بھی کر سکے پکہ ارادہ کر لیا تو اللہ مارا ارادہ نیکی کا پکہ ارادہ کرنے پر بھی ثواب ہمیں دے گا اور اگر ہم نے کسی گناہ کا ارادہ کیا ہم نے چوری کا ارادہ کیا ہم نے زنہ کا ارادہ کیا ہم نے کسی غلط کام کا ارادہ کیا اور اس کے بعد اللہ کا در پیدا ہو گیا اور ہم نے اللہ کے در سے اس گناہ کو چھوڑ دیا تو اللہ کے در سے ہم نے کسی گناہ کو اگر چھوڑ دیا تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس پر بھی ہمیں ایک نیکی کا سواب دے اگر اللہ کے در سے کوئی گناہ ہم نے نہیں کیا تو اللہ اس پر بھی ایک نیکی کا سواب دے گا کتنا بڑا وہ رحمان ہے کتنا بڑا وہ رحیم ہے کہ وہ کہتا ہے کہ بندہ میرے در سے گناہ کو چھوڑ رہا ہے لہٰذا اس پر بھی اسے ایک نیکی کا سواب دلنا چاہیے میرے بھائی وَقَانَ اللَّهُ شَاكِرَ نَلِيمَ نیکی کی قدر کرنے والا اور نیکی پر سواب دینے والا وہ رب ہمارا وہ رب ہے اس کی شان نیرالی ہے اس کا ماف کرنا اور اس کا رحم و کرم ہمارے گناہوں سے بہت بڑا ہے آئیے مللہ سے دعا کریں رب العالمین ہمارے گناہوں کے معاف فرما دیں